السلام علیکم ویلکم ٹو منصور وائز پیشے خدمت ہے کہانی انکا ایپیسوڈ سیکس دوسرے روز تمام دن میرے پاس کوئی خاص کام نہیں تھا شام کو میرا ارادہ گلو دادا کی بیٹھک پر جانے کا تھا ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں اخباریں جہاں دیکھ رہا تھا کہ انکا نے میرے سر میں پنجے چوبانہ شروع کر دیئے میں نے اخبار سے نظریں ہٹائے وغیر پوچھا کیا بات ہے وہ بولی یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو گرین ہوتل میں جاؤ وہاں تمہاری چہیتی نے ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے کیا مطلب میں نے چونکر پوچھا کیا کوئی مداری علیزبت تک بھی جا پہنچائے ابھی تک کوئی مداری کیا پہنچے گا وہ تو خود جوگن مری ہوئی ہے ان کا شوخی سے آنکھیں نچاتے ہوئے بولی پھر کیا ہوا ابھی تم کس ہنگامے کی بات کر رہی تھی میں نے پوچھا یہ تو تم وہاں جا کے دیکھ لو بیچارہ آرثر سخت پریشان ہے وہ بولی اچھا چلو دیکھتے ہیں ویسے تم نہیں بتا سکتی کچھ میں نے قدرے علجتے ہوئے کہا نہیں میں کچھ نہیں بتاؤں گی اگر بتا دیا تو مزہ نہیں آئے گا وہ شرارت پر آمادہ تھی میں اخبار آکے اٹھ گیا اور باہر جانے کے لئے لباس تبدیل کرنے لگا تزین نے مجھے لباس تبدیل کرتے دیکھا تو بولی اگر تم زیادہ دیر کے لئے کہیں جا رہے ہو تو مجھے پریم کے ہاں چھوڑتے جاؤ میں نے کہا ہاں چلو وہ تمہیں پوچھ بھی رہی تھی کل شام کو میں سہراب کے پاس گیا تو وہ بہت اصرار کر رہی تھی کہ رات کا کھانا ہم ساب ان کے ساتھ کھائیں تزین ہز کر بولی اچھا تو تم اکیل ہی وہاں ہوتے ہو مجھے بتاتے تک نہیں میں نے موقع غنیمت جان کر اسے کہا تزین میں تم سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا میں نے سوچا صبح ناشتے کے دوران کہوں گا مگر صبح یاد نہیں رہا چلو تو اب کر لو ایسی کیا بات ہے وہ بولی میں لباس تبدیل کر کے اس کے قریب جا بیٹھا تزین دراصل بات یہ ہے کہ میں سہراب کے ساتھ مل کر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں دیکھو نہ ملازمت کر کے تو ہم بہتر مستقبل کی تعمیر نہیں کر سکتے نا وہ مجھے محبت سے دیکھتے وہ بولی یہ بات تو ٹھیک ہے مگر کاروبار کے لئے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے وہ تم کہاں سے لاؤگے میں نے کہا ہم سہراب سے کچھ کرز لے سکتی ہیں کرز لے کر کاروبار کروگے اگر نقصان ہو گیا تو کرز کس طرح ادا کروگے تزین نے سوال کیا میں سوچ میں پڑ گیا تزین کو ٹھوسر مضبوط دلائل کے بغیر کائل کرنا آسان نہ تھا وہ بہت باریک بین عورت تھی میں نے آخر اسے کائل کرنے والی بات بھی سوچ لی میں نے کہا اچھا تو پھر ہم حیدرباد جا کر اپنا وہاں کا مکان ہی فروخت کر دیتے ہیں اس عویلی جیسے مکان کی اتنے پیسے تو مل ہی جائیں گے کہ یہاں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکیں رہائش کے لئے تو فیلحال ہمارے پاس یہ مکان ہے یوں بھی وہ مکان بیکار ہی بڑھا ہے تزین نے کہا ہاں یہ معقول تجویز ہے اس طرح تمہیں ایک مناسب رقم مل جائے گی لیکن وہ رقم بے سوچے سمجھے ذائع مت کر دینا سہراب کے مشورے سے یا خود اس کے ہی کسی کام میں لگا دینا میں نے کہا نہ کہ میں سہراب کے ساتھ ہی کوئی کام کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا ہمارے درمیان یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے تیہ ہو گیا تو ہم دونوں گھر سے نکل کر ایک ٹیکسی میں سہراب اور پریم کے ہاں جا پہنچے وہ دونوں ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے پریم بے اختیار تزین کے گلے لگ گئی میں نے اسے وہاں جھوڑ کر جانا چاہا مگر وہ دونوں مخلص میاں بیوی کسی طرح اتنی جلدی مجھے رخصد کرنے پر آمادہ نہ ہوئے مجبوراً مجھے کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنا پڑا اور پھر جب انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی تو میں نے سہراب سے کہا سہراب آج کے لئے تم اپنی کوئی کار مجھے دے سکتے ہو پریم جلدی سے بلی غوث بھائی آخری آپ غیروں جیسی باتیں کیوں کرتی ہیں ہم اور آپ کوئی الگ الگ تو نہیں ہیں کار لے جانے کے لئے اجازت کی کیا ضرورت ہے بھلا میں نے ہس کر کہا اگر تم نے فیاضی کا ایسا ہی مظاہرہ جاری رکھا تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا سہراب نے خوش دلی سے کہا یہ تم نے کیسے کہا دیا جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی گوث اور تزین بھا بھی ہمارے پاس ہوں گے تم دونوں کی محبت ہمارے لئے سب سے زیادہ اہم ہے میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا اچھا تو تم ہماری محبت سے کام چلاؤ میں گاڑی لے جا رہا ہوں سہراب نے پریم سے کہا پریم گاڑی کی چابی دے دوئینے ہیں پریم چابی لینے چلی گئی تو وہ مجھ سے بولا تمہیں گاڑی کی ہر وقت ضرورت پڑتی ہوگی کل تم کسی دوست کی کار لے آئے تھے بہتر یہ ہے کہ جو کار تم اس وقت لے جا رہے اسے اپنے پاس ہی رکھ لو تزین جلدی سے بولی نہیں سہراب بھئی ضرورت کے لئے تو ہمارے پاس پولیس کی جیپ بھی موجود ہے پتہ نہیں کیوں یہ اسے استعمال نہیں کر دے میں نے فوراں کہا سرکاری جیپ صرف سرکاری کاموں کے لئے استعمال کرتا ہوں اپنے ذاتی کاموں کے لئے اسے استعمال کرنا بھی تو ناجائز ہے اور ناجائز کام کرنے کے لئے تم نے منع نہیں کیا ہے مجھے سہراب نے کہکہ لگا کر کہا بڑے اتابدار شوہر ہو یار پھر تزین سے بولا خوب نکیل ڈال کر رکھے آپ نے انہیں پولیس والوں کو حرام خوری سے اسی طرح باز رکھا جا سکتا ہے اگر بیوین کی حرام آمدنی قبول کرنے سے انکار کر دیں تو یہ خود بخود راہے راست پر آ جائیں تزین نے فوراں کہا اس میں شک نہیں سہراب بھائی دراصل آدمی کے سب سے بڑے دشمن اس کے گھر کے لوگ ہوتی ہیں وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لئے انہیں مجبور نہ کریں اور اسے کل حلال کی ترگیب دیتے رہیں تو وہ کبھی رشوت یا دوسر ناجائز ذرا استعمال کر کے زلیلو خوار نہ ہو اسی وقت فریم کار کی چابی لے کر آ گئی اس نے چابی مجھے دیتے ہوئے کہا کیا ہوا بھائی کون زلیلو خوار ہو گیا کس کا ذکر ہو رہا ہے سہراب نے ہستے ہوئے کہا بھابی کہہ رہی ہے تم مجھے مجبور کرتی ہو کہ میں چور بزاری اور بلیک سے دولت کم ہوں میں انہیں چیڑ چھاڑے میں مصروف چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہو گیا ان کا نے مجھے فکر مند کر دیا تھا میں جلد از جلد الیزبت کے پاس پہنچنا چاہتا تھا گرین ہوتل پہنچ کر میں نے الیزبت کے در پر دستک دی جواب میں دروازہ کھولنے والا آرثر تھا وہ مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لپڑ کر بچوں کی طرح بھی لکنے لگا میں حیران رہ گیا میں نے اس کی پوشت تھبکتے ہوئے پوچھا خیر تو ہے مسٹر آرثر کیا ہوا ہے آپ کو میری آواز انکر الیزبت بھی دورتی بھی دروازے پر آگئی اس نے مجھے دیکھا تو ایک دم ٹھٹھک کے کھڑی ہو گئی اس کی بلوری آنکھیں میرے چہرے پر جم کر رہ گئیں اور لبوں کے گلاب بری طرح تھر تھرانے لگے اس کی آنکھوں میں توفان امر رہے تھے اور آواز ہلک میں گھٹ کے رہ گئی تھی ان دونوں کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گیا میں نے آرثر کو سینے سے لگائے لگائے کمرے میں داخل ہو کر ایک ہاتھ سے الیزبت کا بازو پکڑا اور دونوں کو لاکر سوفے پر بٹھا دیا آرثر کی آنکھوں سے جھڑی لگی ہوئی تھی وہ بری طرح سسکیاں لے لے کر رو رہا تھا الیزبت نے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ میرا ہاتھ تھام لیا اور عشق بار آنکھوں سے بڑے والہانہ انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی میں نے ان دونوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے پوچھا تم لوگ بس روتے ہی رو گے یا کچھ بتاؤ گے بھی آخر بات کیا ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی بولنے کے لئے آمادہ نہیں تھا میں نے انکہ سے ان لوگوں کی اس کیفیت کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے اور بھی حیران کر دیا وہ بولی کل سے ان دونوں کے درمیان تمہاری وجہ سے زبردست جنگ چڑی ہوئی ہے میری وجہ سے میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا جنگ چڑی ہوئی ہے ہاں تمہاری وجہ سے تم ان دونوں کے درمیان ہڈی بن گئے ہو میں سمجھا نہیں صاف صاف بات کرو میں نے آخر ایسی کیا بات کر دی ہے تم نے الیزبت کے دل پر اپنی تصویر کندہ کر دی ہے وہ تمہاری محبت میں دیوانی ہو رہی ہے اس نے آرثر کے ساتھ واپس انگلستان جانے سے انکار کر دیا ہے اور اسے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے آرثر اسے بہت چاہتا ہے دونوں میں بڑی محبت رہی ہے الیزبت کی سچانک تبدیلی نے اسے پریشان کر دیا ہے ابھی ان کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں ابھی تو وہ الیزبت کو حاصل کر کے پوری طرح خوش بھی نہیں ہو سکا تھا کہ اس پر آسمان آگی رہے اس کی تو دنیا اندھیر ہو گئی ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے ایسی کون سی غلطی کر دی ہے کہ الیزبت نے بغیر کوئی وجہ بتائے اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا ہے یہ تو بہت برا ہوا الیزبت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اگر آرثر کے ساتھ انگلینڈ نہیں گئی تو انگریز حقہ میری زندگی جہنم منا دیں گے میں نے پریشان ہو کر کہا وہ شوکی سے مسکراتے ہوئے بولی واہ اچھی عاشق ہو اس گریب کے دل میں آگ لگا کے دامن بچانا چاہتے ہو اب تو وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ جلائے بغیر نہیں مانے گی ان کا میرا دل مت دہلاؤ کچھ کرو کوئی ایسی تدبیر سوچو کہ وہ اپنا مطالبہ بھول کے آرثر کے ساتھ چلی جائے مشکل ہے میں وقتی طور پر اسے مجبور کر کے واپس بیج بھی دوں تو وہاں جا کر وہ اپنا مطالبہ دہرائے گی میں اس کے دل سے تمہاری چاہ تو نہیں مٹا سکتی وہ انگلستان جا کر کچھ بھی کرتی رہے لیکن یہاں ایسا نہ کرے بس وہاں جا کر اگر وہ آرثر سے طلاق لے کے دوبارہ یہاں آئے گی تو اس کی طرف کوئی توجہ نہ دے گا اب اس کا واپس جانا بہت ضروری ہے یہ ایک نئی افتادان پڑی تھی میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ یوں میرے گلے کا ہار بن جائے گی میں نے تو اس کے دل میں ایک ذرا سی جگہ کی خواہش کی تھی یہ تو نہیں چاہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی راہیں ہی بدل ڈالے ماضی کے تمام رشتے ناتے تمام بندن توڑ کے میری ہمسفر بن جائے میں نے ان کا سے کہا تم آرثر کو یہاں سے لے جاؤ میں لیزبت کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ان کا میری سر سے اتر کر آرثر کے سر پر چلی گئی آرثر نے میری سینے سے سر اٹھا کے مجھے دیکھا بولا میسٹر انسپیکٹر میں ذرا باتروم سے ہو کر آتا ہوں آپ لیزبت کو سمجھائیں وہ اٹھ کر چلا گیا تو میں نے لیزبت سے کہا ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے وہ لرستی ہوئی آواز میں بولی میں اب آرثر کے ساتھ نہیں رہ سکتی کیوں تم اس کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی کیا کیا اس نے میں نے پوچھا کچھ نہیں اس نے کچھ نہیں کیا ہے لیکن اب اس کے لئے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں رہی ہے میری رگ رگ میں تم بس گئی میں تمہارے سوا کسی کو قبول نہیں کر سکتی مگر تم اس کی بیوی ہو تم نے اسے محبت کی تھی وہ بھی تمہیں چاہتا ہے تمہارے بغیر وہ زندہ نہیں رہے گا یہ بھی سوچا تم نے میں نے اسے یاد دلایا میں بھی تمہارے بغیر نہیں جی سکوں گی میں نے آرثر سے اس لئے شادی کی تھی کہ وہ ایک معزز اور دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتا ہے میرے دل میں اس کے لئے ایسی شدید چاہت کبھی پیدا نہیں ہوئی کہ اس کے بغیر زندگی مجھے بے مزہ لگنے لگتی البتہ اب میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اگر تم مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو تو تم یہ بھی پسند نہ کرو گی کہ میں تمہاری وجہ سے مشکلات میں گھر جاؤ یہ سچ ہے میں تمہارے لئے مشکلات پیدا کرنا کبھی پسند نہیں کروں گی وہ بولی تو پھر میری بات مان لو اور آرثر کے ساتھ انگلستان چلی جاؤ اس سے اطلاق کا مطالبہ مت کرو اس میں میری اور تمہاری بہتری ہے میں نے اسے سمجھایا وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے بولی تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ میں آرثر سے اطلاق کا مطالبہ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ واپس جانا نہیں جاتی میں نے مسکرہ کے کہا تم مجھے اچھی طرح جان چکی ہو پھر بھی ایسا سوال کر رہی ہو مجھے تمہارے جھگڑے کا علم ہو چکا ہے یہ بتاؤ تم میری بات مانو گی یا نہیں وہ بولی میری سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آئی کہ اس سے تمہارے لئے کیا مشکلات پیدا ہو جائیں گی میں تمہیں بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ تم انگریز ہو اور میں ہندوستانی دوسرا تمہیں ایسائی اور میں مسلمان تیسری اور اہم بات یہ کہ آرثر انگلستان کے ایک معزز خاندان کا فرد ہے ہندوستان میں موجود کوئی انگریز یہ بات پسند نہیں کرے گا کہ تم اس سے طلاق لے کر میرے ساتھ رہنے لگو وہ تمہیں اسے روکنے کے لئے مجھے پھانسی بھر چڑھانے سے بھی دریگ نہیں کریں گے وہ کچھ دیر سار جھکا کے سوچتی رہی پھر افسردگی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی ٹھیک ہے اگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی تو آرثر کے ساتھ بھی نہیں رہوں گی لندن پہنچ کر خود کو درائے ٹیمز کے سپورٹ کر دوں گی جذباتی باتیں مت کرو میرے ان سے پیار سے ڈانٹا تم لندن جا کر اس سے بے شک طلاق لے لینا اور پھر کچھ عرصے کے بعد واپس یہاں چلی آنا تمہارا تعلق آرثر سے ختم ہو چکا ہوگا تو کوئی اس طرف زیادہ توجہ نہیں دے گا کہ تم کہاں اور کس کے ساتھ رہ رہی ہو وہ میری اس تجویز سے خوش ہو گئی گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبا کر بولی اوہ گوز تم کتنے اچھے ہو کاش میں پہلے انڈیا آگئی ہوتی آرثر سے پہلے تم مل گئے ہوتے تو مجھے یہ اذیت سہنا نہ پڑتی اب میں آرثر کو مجبور کروں گی کہ وہ کل ہی لندن واپس چلے تاکہ میں اس سے چھٹکارہ حاصل کر کے جلد ہی واپس آ سکوں نہیں ابھی اتنی جلد بازی نہ کرو ابھی کچھ روز اور یہاں رو خوش ہو خورم اور ہشاش بشاش یہاں گھومو پھرو اور آرثر کی دل میں کسی قسم کا شک نہ پیدا ہونے دو اچھا مگر تم بھی میری ایک بات مانو گے وہ بولی کہو کونسی بات مانوانا چاہتی ہو مجھ سے جب تک میں یہاں ہوں تم مجھ سے ہر روز ملنے آیا کرو گے علیزبت نے کہا مجھے منظور ہے میں وعدہ کرتا ہوں ہر روز تمہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کروں گا چلو بس اب ہس تو وہ بے اختیار مسکرہ دی بولی تم بیٹھو میں موہا دھو کر آتی ہوں اس کے جانے کے بعد آرثر واپس آ گیا میں نے اسے اپنے پاس بٹھا کے کہا علیزبت کو اچانک کیا ہو گیا ہے میں اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو میں نے کبھی اس کی کسی بات سے اختلاف بھی نہیں کیا لیکن نا جانے کل سے اسے کیا ہوا ہے جو اس نے اطلاق کا مطالبہ شروع کر دیا میرے لئے تو یہ خیال ہی بڑا عذیتناک ہے کہ میں علیزبت کو خود سے جدا کر دوں اس کے بغیر تو میں ادھورہ رہ جاؤں گا اس کی آواز بھرانے لگی اس کی آنکھیں ایک بار پھر برس پڑیں میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی دل چھوٹا مت کیجئے مسٹر آرثر جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جائیے اب میسیس آرثر آپ سے اطلاق کا مطالبہ نہیں کریں گی اس نے نظریں اٹھا کے مجھے دیکھا کیا 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 آپ نے میں نے اس کی بات کاٹ کے مسکراتے ہوئے کہا ہاں میں نے اس کے ذہن سے یہ بات نکال دی ہے آپ مطمئن ہو جائیں اور بے فکر ہو کر اپنی تفریحات جاری رکھیں وہ جیب سے رومان نکال کر اپنی آنکھیں خوشک کرتا ہوا بولا سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی بات پر یقین کروں یا نہ کروں کل سے وہ طلاق کے لئے بزید تھی میری کوئی بات کوئی دلیل اس پر اثر نہیں کر سکی میں نے رو رو کر اسے التجائیں کی تھی اسے منانے اور سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی مگر اسے ذرا بھی مجھ پر رحم نہ آیا وہ بڑی سنگ دلی سے میری ہر التجا کے جواب میں ایک ہی بات کہتی رہی کہ میں کچھ نہیں جانتی دنیا تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے کوئی مرتا ہے تو مر جائے مجھے طلاق جائیے اس کے سوا میں کوئی بات نہیں سننا چاہتی میں نے کہا یہ ساری باتیں اس وقت کی ہیں مسٹر آرثر جب میں یہاں نہیں آیا تھا میرے آنے کے بعد اس کا انداز بدل گیا ہے ابھی وہ باتھروم سے واپس آئے تو دیکھ لیجئے گا وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ الیزبت تولیہ سے ہاتھ پہنچتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اس نے آرثر کے پاس آ کر مسکراتے ہوئے کہا آرثر مجھے افسوس ہے میں تم سے سخت شرمندہ ہوں میں نے کل سے دمیں بہت پریشان کیا ہوا تھا نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا کہ اچانک طلاق مانگنے لگی تھی بہرحال اب میں تم سے ایسی کوئی بات نہیں کروں گی آرثر نے خوش ہو کر حیران اور مسرور نگاہوں سے الیزبت کو دیکھا کیا واقعی تم ڈارلنگ کیا سچ مچ تم نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا ہاں یقین کرو مسٹر گوز سے باتیں کر کے مجھے احساس ہونے لگا کہ میں ایک سنگین غلطی کر رہی تھی ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے انہوں نے ہمیں بروقت برباد ہونے سے بچا لیا ہے اوہ مسٹر گوز میں آپ کا بے حد ممنون ہوں آپ نے آج مجھے ایک نئی زندگی دی ہے وہ مجھ سے بولا نہیں ایسی باتیں مت کرو مسٹر آرثر تم میرے دوست اور برے وقت میں دوست کے کام آنا دوستوں کا فرض ہوتا ہے ہم ہندوستانی لوگ دوستوں کے لیے جان بھی دینے سے دریگ نہیں کرتے میں نے محبت سے کہا بے شک میں نے آپ لوگوں کے بارے میں یہی کچھ سنا ہے وہ عقیدت مندی سے بولا میری منافقت نے ایک اور معصومر سیدھے سادی شخص کو شکست دے دی تھی وہ میری اور علیزبت کی بے رحمانہ اور خوفناک سازش سے بے خبر بڑی عقیدت سے میری تعریف اور توصیف کے طرح نگا رہا تھا وہ بیچارہ اس خوش فیمی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ میں نے اسے ایک ممکنہ تباہی سے بچا لیا ہے اس کی جان حیات علیزبت کو اس کی سانسے منقطع کرنے سے باز رکھ کر اس کی عمر طویل کر دی ہے علیزبت نے دو روز سے اسے جس عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا اسے نجات دلا دی ہے اگر اسے بھنک بھی مل جاتی کہ میں نے اس کی زندگی میں کیسا زہر کھولا ہے اس کے مستقبل میں کیسے انگاری رکھ دی ہیں اس کے لئے کیسے ریشمی جال کا احتمام کر دیا ہے جس سے آزاد ہونا کسی اس جیسے شخص کی بات نہیں تو اس وقت اس کا انداز بالکل مختلف ہوتا وہ میرا گلہ دبا کر مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کرتا اپنے پسٹول کی ایک گولی سے میرے دل پر کندہ علیزبت کی تصویر مٹانے کی کوشش کرتا یا کچھ نہیں کر سکتا تو میرے موپر تھوک ضرور دیتا لیکن وہ بے خبر شخص یہ سب کچھ کرنے کے بجائے میری شان میں کسیدہ گوئی کر رہا تھا سید صورتی مجھے ریس کورس بمبئی کے بڑے بڑے کمار خانوں اور مرکرز موٹی بازار لے گیا اور ہر جگہ تقدیر کو مجھ پر مہربان دیکھا وہ حیران تھا اس کی اکل دنگ تھی اس نے اپنی زندگی میں ایسا خوش قسمت شخص پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا سب کچھ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی اتنا بخت کا سکندر بھی ہو سکتا ہے میں نے بھی اسے سملنے کا موقع نہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا اس کے حواس پر مسلسل تازیانے برسانے میں مصروف تھا انگنت کامیابیوں میں خوب خوب دولت سمیٹنے کے بعد اپنی کیافہ شناسی کا سکھا جمانے شروع کر دیا انکہ کے ذریعے معلومات حاصل کر کے اس کے بارے میں ایسے ایسے انکشافات کیے کہ وہ چکرا کرے گیا اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ جاتی تھی جب میں اس کے کسی انتہائی اہم راستے پردہ اٹھاتا تھا وہ باتیں جن کا علم اس کے چند قابل اعتبار اور خاص لوگوں کے سوا کسی کو نہ تھا جب میری زبان سے سنتا تو اس کی کیفیت قابل دید ہوتی تھی میری ظاہری وضع ایسی نہیں تھی کہ وہ مجھے کوئی آمل کامل شخص سمجھنے لگتا میں نے جس انداز میں خود کو سے مطارف کریا تھا اس کے بعد وہ میری پارسائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہ سندر لارو اور بابو خان جیسا کمزور اقیدہ شخص بھی نہیں تھا چنانچہ اس نے میری مہیر الاقول باتوں کو کیافہ شناسی سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی اور میں نے بھی اسے یہی بابر کرایا تھا کہ مجھے لوگوں کے چہرے پردے میں ملکہ حاصل ہے میں چہرے کے نقوش سے آدمی کا کردار پڑھ لیتا ہوں میری اس کوبی نے تو اسے میرا گرویدہ بنا دیا وہ لوگوں کو میرے سامنے کر کے ان کے بارے میں جاننا چاہتا اور میں انکا کی مدد سے اسے ہر شخص کا ماضی اور حال سنا دیتا میری اس حیرت انگیز صلائیت نے اسے میرے قریب تر کرنا شروع کر دیا ہمارے درمیان سے تکلفات کے پردے اٹھنے لگے وہ مجھ پر آہستہ آہستہ آیاں ہونے لگا پھر میں نے اس کے ساتھ فلم سازی کا منصوبہ بنا کے سارے فاصلے ختم کر دیے میں نے سید صورتی کی جس فلم میں سرمایہ لگانے کا فیصلہ کیا تھا ہمیں اس کے لئے ایک نئی لڑکی کے ضرورت تھی سید نے اس کے لئے فارس روڈ کی ایک کتالہ روپ کلی کا انتخاب کر کے مجھ سے اصرار کیا کہ میں اس کے ساتھ چل کر اس کا انتخاب دیکھ لوں میں نے کبھی اس بدنا میں زمانہ بازار میں قدم نہیں رکھا تھا وہاں جا کر کسی لڑکی کو دیکھنے کے تصور ہی سے میری کیفیت عجیب سے ہونے لگتی تھی میں نے بہت پہلو بجانے کی کوشش کی لیکن ایک رات وہ مجھے اپنے ساتھ روپ کلی کے بالا کھانے پر لے ہی گیا سولہ سترہ سالہ نازو کندم روپ کلی کا رنگ اور روپ واقعی غزب کا تھا وہ ایک بہترین رکاستہ تھی اور چونکہ سید صورتی نے اسے پہلے ہی اپنی آمد کی طرح دے دی تھی لہٰذا اس رات اس کا بالا کھانا عام تماش بینوں کے لئے بند تھا میرے اور سید صورتی کے علاوہ وہاں صورتی محلے کا دادا دعو چینہ اپنے دو آدمیوں کے ساتھ موجود تھا اسے بھی سید صورتی نے ہی آنے کی دعوت دی تھی روپ کلی نے ہماری خوب پذیرائی کی میرے لئے رکس و سرور کی کسی ایسی میہ فیلم شرکت کا یہ پہلا موقع تھا میں نے آج سے قبل کبھی زندگی کو اتنے قریب سے مہوے رکس نہیں دیکھا تھا یہ منظر بڑا روح پرور اور آرام جان تھا روپ کلی میرے سامنے مہوے رکس تھی اس کا انگ انگ ناچ رہا تھا اس کا حسن و شباب ہی اہل دل کے لئے قیامت نہ تھا اس پر اعضاء کی یہ نغمہ گری برک بن کر دلوں پر گر رہی تھی وہ میری زندگی کی پہلی رات تھی جو میں نے گھر سے باہر سنم پرستوں کی محفل میں اس طرح گزاری کہ مجھے رات کی گزرنے کا احساس تک نہ رہا ایک بار علیزبت نے اپنے نازو انداز سے میرے قدم اکھار دیے تھے دوسری بار آج سید صورتی اور روپ کلی نے مل کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ان کا اگر چاہتی تو مجھے سنبھال سکتی تھی مدہوش تو میں ہوا تھا اس کے تو ہوش و ہوا سلامت تھی مگر وہ شیطان کی چیلی تو خود یہی چاہتی تھی کہ میں کیسی ایسی دلدل میں جا گنوں جہاں سے نکلنا میرے بس میں نہ ہو اور اس کی انگلی پکڑے بغیر میری لئے ایک قدم بھی چلنا ممکن نہ رہے آخر اس کی ایک خواہش پوری ہو رہی تھی سید صورتی اور روپ کلی مجھے اس دلدل میں اتار رہے تھے تو وہ کیوں انہیں روکنے کی کوشش کرتی وہ شب میری زندگی میں انقلاب کی شب تھی اس ایک رات نے مجھے ایسی راہ پر ڈال دیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا صبح سید صورتی کے ساتھ کوٹھے سے نیچے اترا تو میرا دل کچھ بجا بجا سا تھا شراب کا سرزائل ہونے کے بعد مجھے خود سے بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی میں خود میں سید صورتی سے نظریں ملانے کی حمد بھی نہیں پا رہا تھا حالانکہ وہی اس خراب میں میں گرفتاری کا باعث تھا اس نے مجھے یہاں لاکر اس نگری سے متعارف کرایا تھا مگر میری آنکھیں اس کے سامنے بھی جھکی جا رہی تھی ان سے پلکوں کا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا تھا میری کیفیہ دیکھ کر سید صورتی نے بے تکلفی سے میرے شانے پر ہاتھ مار کر کہا یار تم نے تو آج لڑکیوں کو بھی مات کر دیا وہ بھی کبھی کبھی اس طرح نہیں شرماتی ہوں گی جیسے اس وقت تو تم شرمارے ہو میں نے اسے نظریں ملائے بغیر تاثف سے کہا سید یہ تم نے اچھا نہیں کیا وہ کہکا لگا کر بولا واہ بھئی واہ کمال کر دیا تم نے تو آج اس وقت ان کا نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر دیا میں نے اس کی طرف نظر اٹھائی وہ بڑی مسرور اور شادما نظر آ رہی تھی میں نے اسے پوچھا کیا بات ہے تم فضول باتیں کیوں سوچتے ہو ہر وقت وہ بولی جانتے ہو سید صورتی کی سرکت سے تمہیں کیا فائدہ پہنچا ہے فائدہ میں نے پوچھا کیا فائدہ کیسا فائدہ وہ بولی یہ فائدہ کے جو کچھ جاننے کے لیے تم اس کے پیچھے مارے بارے پھر رہے ہو اور جس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں جان سکی تھی وہ راز مجھ پر ایاں ہو گیا ہے کیا مطلب میں نے حیرانی سے پوچھا مطلب یہ کہ مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے تمہارے ڈی آئی جی کے خطوط کہاں رکھی ہے انکا نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا میں نے پوچھا اور اس واقعے کا اس سے کیا تعلق ہے بہت گہرا تعلق ہے انکا بولی رات ان لوگوں نے ایک منصوبے کے تحت تمہیں یہاں لاکر بحال کر دیا تھا سید صورتی تمہیں بھی اپنی مٹھی میں بند کر لینا چاہتا تھا رات اس کے گرگوں نے تمہاری ایسی تصویریں تیار کی ہیں جو ضرورت پرنے پر تمہیں بلیک میل کرنے کے لئے استعمال کی جا سکتی ہیں میں انکا کی بات سن کر حیران رہ گیا میں نے کہا اور تم یہ سب کچھ دیکھتی رہی تم انہیں روک نہیں سکتی تھی روک کیوں نہیں سکتی تھی لیکن اگر میں انہیں روک دیتی تو اس شخص اور اس مقام تک کیسے پہنچتی جہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں رکھی ہیں انکا نے جواب دیا اچھا تو پھر بتاؤ وہ خطوط کہاں ہیں میں نے بیتابی سے پوچھا ان کا جواب دینا چاہتی تھی کہ سید صورتی نے مجھے زور سے جھنجور ڈالا میں نے چونکر اسے دیکھا وہ مجھے عجیب سے نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا اوہ بھائی کہاں گم ہو گئے ہو اب ایسا بھی کیا ملال ہے کہ گردو پیش تک سے بے خبر ہو گئے اگر تمہارے خیال میں یہ کوئی بہت بڑا ناقابل اطلافی واقعہ ہو گیا ہے تو گھر جا کے جی بھر کے افسوس کر لینا اور یہ بھی سن لو پیارے کے ایسے آدمی سے سید صورتی کی دوستی نہیں چل سکتی اب ان کو دنیا دار آدمی ہے دوست تم جیسے لوگوں سے اب ان کا یارانہ نہیں نب سکتا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوچا ان کا نے جو کچھ بتایا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے چنانچہ میں نے پھیکی سی مسکراہت کے ساتھ کہا ملال اس بات کا نہیں ہے سید کہ تم نے مجھے شراب پلا کر ایک بازاری عورت کے حوالی کر دیا افسوس تو اس بات کہے کہ تم نے مجھے مدھوش کر کے میرے گرد جو جال بھننے کی کوشش کیا مجھے اس کی توقع نہیں تھی سید صورتی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں وہ بت بنا چند ثانیے میری صورت تک ترہا ان کا نے شوقی سے کہا ہائے گوز یہ تم نے کیا کر دیا اس بیچارے کو تو سکتا ہو گیا سید صورتی نے اٹک اٹک کر حکلاتے ہوئے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ تم خوب سمجھ رہے ہو میرا صاف صاف بتانا ضروری تو نہیں ہے اوہ تم تو تم کیا ہو سید گوز میں حیران ہوں تم یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا وہ بولا ہر روز تم ایک نئے روپ میں میرے سامنے آتے ہو آخر میں تمہیں کیا سمجھوں اپنے ہی جیسا آدمی سمجھو ایک ایسا شخص جو تم سے تھوڑا سا مختلف ہے جسے بسارت اور سمات عام آدمی سے کچھ زیادہ دی گئی ہے تم جانتے ہو کہ میں آدمی کے چہرے سے اس کا کردار پڑھ لیتا ہوں میں اس کے اندر تہہ تک اتر سکتا ہوں تو کیا تمہارا خیال ہے کہ میں نے ابھی تک تمہیں جاننے کی کوشش نہیں کی ہوگی کیا میں نے تمہاری سامنے آنکھیں بند کر رکھی ہوں گی وہ تو ٹھیک ہے وہ قدر شرمندہ سا نظر آنے لگا مجھ سے نظریں چھڑاتے ہوئے بولا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ تمہاری مدھوشی کے دوران کیا ہوا رات میں نے نشے کیال میں ایک عجیب سی چمک محسوس کی تھی اور اوپر روشندان میں کچھ ایسی چیزیں نظر آئی تھی جنہیں میں اس وقت سمجھ نہیں سکا تھا لیکن اس کا دھندلا سا عکس میرے ذہن کے فردے پر محفوظ ہو گیا صبح بیدار ہونے کے بعد مجھے اس کا خیال آیا تو مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ رات روشندان میں کیمرہ فٹ کر کے کسی نے تصویر کشی کا شوق پورا کیا تھا میں نے ایک کہانی گھڑ دی سید صورتی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا گوز مجھے اطراف ہے کہ رات میرے کہنے پر تمہاری کچھ تصویریں تیار کی گئی ہیں لیکن تم اسے کوئی غلط معنی نہیں پہنا دینا نہ ہی میری نیت پر شبہ کرنا دراصل بات یہ ہے کہ میں تم جیسے عجیب و غریب شخص کو ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتا یہ میں نے محض اس خیال سے کیا ہے کہ کسی وقت تو تم مجھ سے تعلقات توڑنا چاہو تو میں تمہیں روک سکوں میں نے کہا خیر تمہارا خیال کچھ بھی رہا ہو لیکن میں مطمئن ہوں کہ تم وہ تصویریں میرے خلاف استعمال نہیں کر سکو گے چنانچہ میں اس سے خوف زیادہ نہیں ہوں میں تو صرف سوچ رہا تھا کہ میں تمہارے بارے میں جاننے کی باوجود تم سے دھوکہ کیسے کھا گیا وہ مجھے مطمئن کرنے کے لئے اپنی زبان کا سارا زور صرف کر رہا تھا اپنی محبت اور خلوص کے اظہار کے لئے چن چن کر الفاظ استعمال کر رہا تھا اس کا گھر زیادہ دور نہیں تھا ہم باتیں کرتے ہوئے اس کے گھر تک آگئے وہ مجھے اپنے ساتھ ناشتہ کی دعویٰ دے کر اپنے فلیٹ میں لے گیا میں اس کے سلیکے سے سجے ہوئے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ ان کا میرے سر پر موجود نہیں ہے وہ آج بھی سید صورتی کے فلیٹ میں داخل نہیں ہو سکی تھی میں نے چاروں طرف نظریں دھڑا کر ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر تاجب ہوا کہ اس خالص دنیا دار شخص کے ڈرائنگ روم کی دیواروں پر قرآنی آیات سجی ہوئی تھی میں نے سید صورتی سے کہا یار سید معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی کوئی بڑی مذہبی قسم کی عورت ہے سید صورتی نے ہستے ہوئے کہا اب کیا تم میرے گھر میں آتے ہی میری بیوی کے بارے میں انکشافات کر کے مجھے حیران کرو گے میں نے جواب دیا نہیں یہ بات نہیں ہے اچھا تو پھر کیا بات ہے وہ بولا یہ خیال تمہیں کیسے آیا کہ میری بیوی کوئی مذہبی عورت ہے یہ بھی کوئی خاص بات ہے تمہارے ڈرائنگ روم میں چاروں طرف قرآنی آیات جس طرح ویزہ ہیں انہیں دیکھ کر کوئی بھی شخص یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس گھر میں مذہب کا زیادہ چرچہ ہے تم چونکہ ایک دنیا دار آدمی ہو تمہارے کردار پر مذہب کی چھاپ کہیں نظر نہیں آتی اس صورت میں یہی سوچا جا سکتا ہے کہ یہ کام تمہاری بیوی کا ہے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں میں نے وضاحت کر کے پوچھا تم ٹھیک کہتے ہو حالانکہ وہ کوئی پارسہ عورت نہیں ہے لیکن اس کا خیال ہے کہ اس طرح گھر بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے اس نے فلیٹ کے ہر دروازے میں نقش لگا رکھی ہیں سید صورتی نے بتایا ان کا کہ اس فلیٹ میں داخل نہ ہو سکنے کی وجہ یہی نقش تھے وہ کسی ایسی جگہ کیسے جا سکتی تھی جسے بلاؤں سے محفوظ کر دیا گیا ہو وہ بھی تو ایک بلاؤں ہی تھی گم کردہ راہ شیطان کی چیلی جو آدمی کو صاف اور سیدھی راہ چلنے سے روکنے اور بدی کی پرخار راہوں پر چلانے کا فرض ادا کر رہی تھی سید صورتی کے ساتھ نہائید پرتکلف ناشتہ کرنے کے بعد میں اس کے فلیٹ سے باہر نکلا تو ان کا میرے سر پر واپس آگئی میں نے ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو مالا بار ہل چلنے کے لئے کہا ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر کے مالا بار ہل کی جانب جانے والی سڑک پر ڈال دی تو میں ان کا کی طرف متوجہ ہوا کیا بات ہے تم کہاں جلی گئی تھی میں نے اس سے پوچھا وہ بولی پہلے روز جب تم سید صورتی کی تلاش میں ہی آئے تھے تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اپنی انتہائی کوشش کے باوجود میں سید کے فلیٹ میں داخل نہ ہو سکی نا جانے ماں ایسی کیا چیز ہے جو میری راہ میں دیوار کی طرح حائل ہو جاتی ہے آج بھی اسی کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ اندر نہیں جا سکی سید ایسا آدمی تو نہیں لگتا کہ اس کا گھر کوئی مقدس جگہ یا پاکیزہ لوگوں کی عقامتگاہ کہی جا سکے میں نے مسکرا کے کہا سید تو ایسا آدمی نہیں ہے لیکن اس کی بیوی نے واقعی پورے فلیٹ کو مقدس اور پاکیزہ بنایا ہوا ہے حالکہ سید کے بقول وہ بھی کوئی پارسہ عورت نہیں ہے تو پھر اس نے اپنے فلیٹ کو کس طرح پاکیزہ بنا دیا ان کا نے پوچھا اس کے فلیٹ میں جا بجا مقدس آیات کے نقش لگی ہیں سید نے بتایا ہے کہ وہ اس کی بیوی نے اپنے گھر کو بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لئے لگائی ہیں اور یوں نادہ نشتگی میں اس نے تمہارے لئے اپنے گھر کے تمام دروازے بند کر دیئے ہیں میں نے اسے بتایا وہ کس میں سا کے رہ گئے اور کوئی جواب دینے کی بجائے میرے سر پر دراز ہو کے میرے بالوں میں مو چھپاتے ہوئے بولی مجھے نیند آ رہی ہے اب باتیں ختم کرو اور مجھے سونے دو میں سمجھ گیا کہ یہ اس کا کمزور پہلو ہے اور وہ اس پر مزید گفتگو کرنے سے کترہ رہی ہے چنانچہ میں بھی خاموش ہو گیا ٹیکسی سے اتر کر میں گھر میں داخل ہوا تو تزین کے ساتھ پریم کو دیکھ کر میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا ارے پریم تم کب آئیں بھائی پریم آنکھیں مٹ کھاتے ہوئے ذرا تیکھے انداز میں بولی کب آئی کی بجائے یہ پوچھئے یہاں کیوں آئی ہوں چلو اچھا یہی بتا دو میں نے شوق لہجے میں کہا وہ بلی غوث بھائی آپ رات کو کہاں دے اس کے سوال نے مجھے ایک لمحے کے لئے چکرا دیا میں نے گھبرا کر تزین کو دیکھا وہ اپنی غزالی آنکھوں سے محبت کے ساغر چلتکاتے ہوئے بولی غوث اگر کوئی ایسے ہی ضروری کام آ پڑا تھا تو کم از کم ٹیلی فون پر ہطلا دیتے کہ رات کو نہیں آ سکو گے میری آنکھیں ندامت سے جھک گئیں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے رات کو بغیر اطلاع کے گھر سے گائب رہ کر کتنی بڑی گلتی کی ہے بیچاری تزین نے یہ رات کس قرب میں گزاری ہوگی تمام رات انگاروں پر لوٹتی رہی ہوگی اور میں ساری رات پھول چنتا رہا لیکن میں وہ غوث نہیں رہا تھا جو دوسروں کی تکلیف پر بے چین ہو جائے کرتا تھا چنانچہ تزین کے قرب کا خیال ہوا کے گرم تھپیڑے کی طرح لمحہ بار کے لئے وجود کا جھنجوڑتا ہوا گزر گیا دوسرے لمحے میرے لمحے پر ایک ریاکار مسکراہت اوبرائی میں نے کہا اوہ تزین مجھے افسوس ہے کہ رات تمہیں میری وجہ سے پریشانی اٹھانی پڑی دراصل مجھے اچانک پولیس پارٹی کے ساتھ کچھ سمگلروں کے تاقب میں جانا پڑ گیا تھا اور اتنا وقت ہی نہ مل سکا کہ تمہیں اطلاع دیتا پریم نے مو بنا کے کہا لانو تھا ایسی نوکری پر جس میں ہر وقت جان سولی پر لڑکی رہے یہ بھی کوئی بات ہے خود بھی پریشان ہو اور گھر والوں کی بھی نیندیں حرام رہی میں نے ہنس کر کہا بس تھوڑے دن کی بات ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنا حیدر آباد والا مکان فروخت کر کے سہراب کے ساتھ کوئی کاروبار کروں گا یہ آپ نے بہت اچھی بات سوچی ہے یہ بات تو آپ کو ملازمت کرنے سے پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھی بہرحال اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے میں کچھ دیر پریم اور ترزین کے ساتھ بیٹھا خوش گپیاں کرتا رہا پھر ان کے پاس سے اٹھ کر اپنی خوابگاہ میں آ گیا ساری رات آنکھوں میں گزارنے کے بعد مجھے نیندیں ستانا شروع کر دیا میں لباس تبدیل کر کے سونے کے لیے لٹا تو مجھے اچانک خیال آیا انکا نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اس شخص اور جگہ کے بارے میں جان چکی ہے جس کے پاس ڈی آئی جی کے خطوط رکھی ہیں میں نے ترچی نظروں سے انکا کو دیکھا وہ بھی مسرور نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی میں نے پوچھا وہ کون شخص ہے انکا جس کے پاس ڈی آئی جی کے خطوط رکھی ہیں وہی ہے جس نے تمہاری تصویریں اتاری تھی انکا نے جواب دیا مگر میں تو اس شخص کو کبھی نہیں دیکھ سکا تھا میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو تم نے اسے خوب اچھی طرح دیکھا ہے وہ شرارت سے بولی دیکھو انکا اس وقت مجھے نیند آ رہی ہے مزاک مت کرو جلدی سے بتا دو کون ہے وہ میں مزاک نہیں کر رہی ہوں واقعی تم نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے رات وہ تم دونوں کے ساتھ موجود تھا انکا نے مسکراتے ہوئے کہا ہمارے ساتھ موجود تھا کہاں کس جگہ پر میں نے کچھ نہ سمجھ کر کہا وہی روپ کلی کے کھوٹھے پر تمہارے سامنے انکا نے جباب دیا تو وہ دعود چینہ تھا سورتی محلے کا دادا سید سورتی کا دوست میں نے حیرت سے کہا دوست نہیں شریک کار ساتھ تھی وہ بولی اچھا میرا موہ حیرت سے کھل گیا تو اسی نے میری تصویریں منائی ہیں ہاں اس کاروبار میں وہ سید کا شریک ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہی اس کا کرتا دھرتا ہے بلیک میلنگ کا تمام سامان اور جن لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے ان کے ناموں اور ان سے حاصل ہونے والی رقموں یا دیگر فوائد کی تفصیلی فیرست بھی اسی کے پاس رہتی ہے البتہ وصولی سید کے آدمی کرتے ہیں ان کا نے وضاحت سے بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چینہ دادا کی گردن آپ نہ ہوگی میں نے کہا ہاں اس کے بغیر بات نہیں بنے گی ان کا بولی ٹھیک ہے تو کل اسے بھی دیکھ لیں گے تم نے اس کا ٹھکانہ تو دیکھ لیا ہے نا میں نے پوچھا ہاں اور اب تم سو جاؤ میں اس کے پاس جا کر دیکھتی ہوں کیونکہ اسے کس طرح نمٹا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تم جاؤ میں نے کہا اور کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لی شام کے چار بجے میں سو کر اٹھا تو ان کا میرے سر پر موجود تھی شاید اس نے میرے سر میں اپنے نوکیلے پنجے چھبا چھبا کر مجھے بیدار کیا تھا ورنہ میری آنکھوں میں ابھی نین کا خمار موجود تھا میری آنکھیں اس طرح جل رہی تھی جیسے کچھی نین سے بیدار کر دیا گیا ہوں ان کا نکاب اٹھ جاؤ ہمیں چینہ دادا کے پاس چلنے ہیں میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا چینہ دادا کون ہے اور ہمیں اس کے پاس کیوں چلنے ہیں وہ ہس کے بولی ذرا اٹھ کر موہا دھولو پھر تم خود اسے پہچان جاؤ گے میں ابھی بستر نہیں چھوڑنا چاہتا مگر اس نے زبردستی اٹھا کر گسل خانے میں پہنچا دیا موہا دھونے سے دماغ واقعی روشن ہو گیا میں نے اسے کہا لیکن ہم نے تو کل اس کے پاس جانے کا پروگرام منایا تھا مگر آج کی شام سے اچھا موقع دوبارہ ملنا مشکل ہوگا آج وہ تنہ ہوگا اور ہم اسے آسانی کے ساتھ اپنی بات ماننے کے لئے مجبور کر سکیں گے ان کا نے کہا میں نے کہا اگر ایسے ہے تو چلو آج یہ کام بھی کر لیتی ہیں مجھے بھوک بہت زور کی لگ رہی تھی مگر اب دوپہر کے کھانے کا وقت نکل چکا تھا چنانچہ میں چائے کے ساتھ ہلکا سا ناشتہ کر کے گھر سے نکل آیا چند ثانی بعد میری ٹیکسی سورتی محلے کی جانے بڑی جاری ہی تھی میں نے ٹیکسی چینہ دادہ کی رہائشکہ سے کچھ فاصلے پر چھوڑ دی اور ان کا کی رہنمائی میں پیدل چل کر اس کے دروازے تک پہنچ گیا تیسری دستک پر چینہ نے خود ہی دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور مجھے اپنے دروازے پر کھڑا دیکھ کر قدر حیرت سے بولا تم تم ادھر کیا لینے آئے ہو سیٹ یا تو تم ہی جانتے ہو وہ قدرے توڑش لہجے میں بولا میں نے تحقیر آمیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا کیا دروازے پر کھڑے ہی کھڑے باتیں کروگے مجھے اندر نہیں بلاؤگے میرا خیال ہے ہم اندر بیٹھ کر اتمنان سے باتیں کریں وہ بولا نہیں اس وقت تم اندر نہیں آسک ہوگے اور نہ ہی میں تم سے اس وقت کوئی بات کروں گا ابھی جاؤ پھر کسی وقت آنا انکر میرے کان میں سرگوشے کی گوث واپس مت جانا اسے مجبور کرو کہ اسی وقت تو تم سے بات کرے آخر تم اس وقت بات کرنے پر کیوں بزید ہو میں نے پوچھا اس لے کہ یہ اس وقت اکیلہ ہے اور پورا محلہ اس کے خلاف سار جوڑے بیٹھا ہے چنانچہ یہ تم سے زیادہ علجنے کی کوشش نہیں کرے گا تم چاہو تو آج اس کا جنازہ بھی اٹھ سکتا ہے انکہ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی تھی نہ جانے کیوں وہ صاف صاف بات کرنے کے بجائے پہلیاں بجواری تھی مجھے خاموش دے کر چینہ سمجھا کہ شاید میں نے اس کی بات مان کر واپس جانا منظور کر لیا ہے چنانچہ وہ پیچھے اٹھ کر دروازہ بند کرنے لگا میں جلدی سے قدم بڑھا کے درمیان میں ہائل ہو گیا اور ایک ہاتھ سے بند ہوتا ہوا پٹ اندر دباتے ہوئے بولا نہیں دادا میں پھر کسی وقت نہیں آسکتا تمہیں آج اور ابھی میری بات سننا ہوگی اس کی کشادہ پیشانی پر سلوٹیں ابرائیں آنکھوں میں شولے لفکنے لگے اس نے شاید آج سے قبل اپنے سامنے جررت کا ایسا مظاہرہ کبھی نہ دیکھا تھا وہ اپنے جبرے بھینچ کر بولا جوان تو چینہ دادا کو جانتا نہیں ہے شاید تیرے دن ہی پورے ہو چکے ہیں جو تو اس طرح مجھے للکار رہے میں نے اسے تیش دلانے والے انداز میں مسکرا کر کہا دادا تم بھی مجھے پہچانے میں غلطی کر رہے ہو میں تم سے صرف وہ تصویریں لینے آیا ہوں جو رات تم نے میری مدہوشی کے دوران اتاری تھی انہیں واپس کر دو تو ہمارے دنویان کوئی جھگڑا نہیں رہے گا اس نے سر سے پیر تک گہری نظروں سے میرا جائزہ لینے کے بعد کہا مجھے تیری جوانی پر اترس آ رہا ہے جوان مانا کی عمر بڑی سرکش ہوتی ہے مگر تُو نے شہزوری کے لیے بہت غلط جگہ کا انتخاب کیا ہے جا یار جا کیوں میرے رنگ میں بھنگ ڈالنے آ گیا ہے میں نے کہا چینہ میں تم سے جھگڑا کرنے نہیں آیا لیکن اگر میری تصویریں واپس نہیں کرو گے تو میں کسی بات سے بھی گریز نہیں کروں گا سمجھے اگر تم داد دہ ہو تو میں کوئی چمار نہیں ہوں کچھ تو ہے جو میں یہاں تک آ گیا ہوں چلو اندر چلو اور میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ چینہ نے تیزی سے میرا بازو پکڑ کر مجھے اندر کھینچ لیا اچھی بات ہے اگر تیری موت تجھے دروازے پر ہی لے آئی ہے تو میں اسے مایوس نہیں کروں گا اس نے جھٹکا دے کر مجھے کمرے میں دھکے لیا میں اس اچانک افتاد کے لئے تیار نہیں تھا دھکا کھا کر لڑ کھڑاتا ہوا دور تک چلا گیا اگر میرے سامنے دیوار نہ آ جاتی تو یقیناً میں اندھے موفرش پر جا گرتا دیوار پر دونوں ہاتھ جمعا کہ میں نے خود کو سنبھالا اور چینہ کی طرف دیکھا اس کی اس حرکت سے مجھے تیش آ گیا غصے سے میرا چہرہ تم تمانے لگا میں نے انکا کو دیکھا وہ بولی کیا خیال ہے غص اس سے تم زور آزمائی کرو گے یا میں سنبھال ہوں ان سے پہلے مجھے اس سے دو دو ہاتھ کر لینے دو میں نے چینہ کی طرف بڑھتے ہوئے انکا کو جواب دیا چینہ نے کہہ رالود نگاہوں سے گھرتے ہوئے دونوں ہاتھ میرا گلات دھپوچنے کے انداز میں پھیلا کر مجھ برد جست الگائی اس بار میں ہوشیار تھا اسے حرکت میں آتا دیکھتے ہی جھکائی دیکھ کر ایک طرف ہو گیا اور جیسے ہی وہ اپنے زور میں آگے نکلا میں نے پلٹ کر اس کی کمر پر ایک لاتر سید کر دی اس کا توازن پہلے ہی بگڑ چکا تھا لات کھا کہ وہ آندھے مگیرا میں نے اس کی گرتے ہی لپک کر اس کی پسلے میں ٹھوکر ماننا چاہی لیکن وہ بجلی کسی تیزی سے لوٹ لگا کر مجھ سے دور ہو گیا دوسرے لمحے وہ بندر کی طرح ہنچھل کر اپنے پیانوں پر کھڑا ہو چکا تھا میں نے اس کی طرف بڑھنے کی بجائے اپنی جگہ رکھ کر اسے دوبارہ حملہ کرنے کی ترقیب دی وہ ایک پرانا لڑکہ تھے ایک ہی بار دھکہ کھا کر یہ جان گیا تھا کہ اسے للکارنے والا کوئی اناڑی نہیں ہے وہ چند لمحے ساکت کھڑا مجھے گھورتا رہا انکہ نے اس کے ارادے بھاپ کر مجھے مطلع کیا غوث ہوشیار اس بار یہ دائیں جانب جھکائی دے کر بائیں جانب آئے گا انکہ کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ وہ کسی باز کی طرح دائیں جانب جھپٹا میں جان چکا تھا کہ یہ دھوکہ دے گا چنانچہ میں بھی پھرتی سے اسی طرف سے رک گیا نتیجہ یہ ہوا کہ چینہ جس نے مجھے دھوکہ دے کر بائیں جانب اس یقین کے ساتھ جست کی تھی کہ میں اس کے حملے سے بچنے کے لئے ادھر ہی ہٹوں گا ایک بار پھر اندھے مو جا پڑا تھا اس کے گرتے ہی برابر کے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور کوئی نوجوان عورت کمرے سے نکل کر پیرونی دروازے کی طرف دوڑی اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ سکتا وہ پیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی چینہ نے اٹھتے ہوئے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا لہٰذا وہ مجھے فراموش کر کے اس کے پیچھے دوڑ پڑا میں حیران تھا کہ یہ عورت کون تھی جسے باہر جاتے دیکھ کر چینہ اس کے پیچھے باہر گیا تھا میں نے ان کا کی طرف دیکھا وہ بولی حیران کیوں رہے ہو یہ اس محلے کے ایک شخص کی بیوی ہے جسے چینہ نے صبح سے یہاں بند کر رکھا تھا محلے کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ عورت یہاں ہے چینہ کئی لوگوں کی موجودگی میں سے اٹھا لائے تھا مگر کسی میں حمد نہیں تھی کہ اسے روک سکتا یا عورت کو چینہ کی قید سے آزادی دیلانے کی کوشش کرتا محلے کے لوگ اجتماعی طور پر چینہ کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے مگر ابھی تک وہ کوئی عملی قتم نہیں اٹھا سکے تھے چینہ کو تمہارے ساتھ الجا ہوا دیکھ کر وہ یہاں سے نکل تو گئی مگر چینہ نے اسے دوبارہ پکڑ لیا ہے تم جلدی سے باہر نکلو اگر تم نے باہر جا کر چینہ کو اپنے ساتھ الجا لیا تو محلے والے بھی تمہارا ساتھ دیں گے چلو جلدی نکلو باہر میں فوراں بیرون نے دروازے کی طرف لپکا باہر واقعی مجمع سے لگا ہوا تھا ہر گھر کے دروازے اور کھڑکی میں لوگوں کے سر نظر آ رہے تھے کئی جو شیلے نوجوان دنڈے ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے چینہ عورت کے بال پکڑے اسے گھسیٹا ہوا لا رہا تھا یہ صورتحال دیکھ کر میں دور تگوا چینہ کی طرف بڑھا اور دنڈے بردار نوجوان کو غیرت دلانے کے لیے چیخ کر انہیں مخاطب کیا دور کھڑے مو کیا دیکھ رہے ہو شرم کرو اتنے ساری لوگ ایک آدمی سے اپنے محلے کی عزت نہیں بچا سکتے اس کے ساتھ ہی میں نے چینہ کے قریب جا کر اس کے بال پکڑے اور کسی بیل کی طرح اس کا سر بغل میں اڑا کے اسے دھکیلتا وہ دور تک لے گیا میری سرکت سے اس کے قدم ڈگمگا گئے اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے عورت کے بال چھوڑ دیے مگر پھر بھی وہ خود کو نہ سنبھال سکا میں نے اس کے بال چھوڑ کر اسے دھکا دیا تو وہ زمین پر جا پڑا اور پھر اسے دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہو سکا اس کے گرتے ہی وہ نوجوان جو ڈنڈے لیے ابھی تک دور کھڑے ہوئے تھے اس پر پل پڑے چینہ بری طرح زمین پر لوٹ رہا تھا اور بپرے ہوئے نوجوان وہ برسوں کا سارا حساب بے باک کرنے پر تل گئے تھے وہ اس وقت تک اپنے محلے کے دادا کو روئی کی طرح دھونتے رہے جب انہیں اس کی زندگی کے خاتمے کا یقینہ ہو گیا چند بڑھوں نے آگے بڑھ کے انہیں چینہ کے بے جان اور لہو لہان جسم پر ڈنڈے برسانے سے روکا تو وہ بپر کے چینہ کے گھر میں جاگو سے انہوں نے اس کے گھر کا ایک ایک دن کا باہر نکال کر گلی میں ڈھیر کر دیا اور اس پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی میں نے چاہا کہ انہیں روک کر اپنی مطلوبہ چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کروں مگر ان کا نے مجھے روک دیا اس نے کہا گوز کیوں وقت برباد کرنا چاہتے ہو تم بھی تو وہ چیزیں ضائع ہی کروگے یہ لوگ بھی سب کچھ جلا کر خاک ہی کر رہے ہیں پھر تم اسے کیوں روکنا چاہتے ہو میرے دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ راک کر ڈھیر ہو گیا میں نے چینہ کے گھر جا کر ایک ایک کونہ دیکھ ڈالا وہاں ایک سوئی بھی باقی نہیں بچی تھی اچھی طرح اتبینان کر کے میں باہر نکلا تو چند عمر سیدھا لوگوں نے مجھے گھیڑ لیا وہ مجھے اپنا نجات دہندہ اور موسین سمجھنے لگے تھے ان کا خیال تھا کہ اگر میں چینہ سے بھیڑنے میں پہل نہ کرتا تو آج بھی کسی میں اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں ہوتی میں لوگوں سے اپنی تعریف اور توصیف سن سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا اسی وقت ان کا نے مجھے اپنی جانب متوجہ کر کے کہا گوست جلدی کرو فوراں گھر چلو وہ کمینہ منوہر لال تزین کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہے کیا کیا کہا میں نے چونکر ان کا کو دیکھا ہاں جلدی کرو بحث میں وقت تزائے مت کرو میں جا رہی ہوں تم ٹیکسی میں جلدی وہاں پہنچو ان کا میرے سر سے غائب ہو گئی اور میں ٹیکسی کی تلاش میں دوڑ پڑا ان کا نے ایسی خبر سنائی تھی جس نے مجھے دہلا کر رکھ دیا تھا میں جہاں تھا وہاں فوری طور پر کوئی ٹیکسی نہیں مل سکتی تھی اس کے لئے مجھے کچھ دور جانا پڑتا چنانچہ ان کا کے جاتی میں نے بھی اس انگامے سے مو موڑا اور ٹیکسی کی تلاش میں روانہ ہو گیا گو مجھے اب تزین سے پہلی جیسی محبت نہیں رہی تھی بلکہ اب تو وہ مجھے اپنی راہ میں حائل ایک سنگے گرام عالم ہوتی تھی کہ میں تزین پر اپنی بدلی اور بے رغبتی کا اظہار نہ ہونے دوں اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہوں چنانچہ ایسے موقع پر میرا جلد از جلد اس کی مدد کو پہنچنا بہت ضروری تھا ان کا جو میری نسبت اس سے کہیں زیادہ بیزار تھی مجھے چھوڑ کر اس کی مدد کے لئے دوڑ گئی تھی تو مجھے بھی سوستی نہیں کرنا چاہیے تھی یوں بھی ہم جتنے عرصے سے ساتھ رہ رہے تھے اتنے عرصے کی رفاق کا تو ایک جانور کیلئے بھی دل میں ہمدردی پیدا کر دیتی ہے ٹیکسی پوری رفتار سے مالہ بار ہل کی جانب اڑی جا رہی تھی میں جلد از جلد وہاں پہنچنے کے لئے ڈرائیور کو تیز سے تیز تر چلنے کی بار بار ہدایت کرتا جا رہا تھا اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر میں نے ٹیکسی رکوا دی میں اس طرح بغیر سمجھے بوجھے گھر کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا منوحر لال ایک پجاری تھا اور کچھ چھوٹے موٹے شعبدے بھی جانتا تھا جبکہ میں انکا کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا انکا کے بغیر منوحر لال کے سامنے میری حیثیت ایک بے ضرر تنکے سے زیادہ نہیں تھی چنانچہ میں نے اس کے سامنے جانے سے قبل حالات کا جائزہ لینا ضروری سمجھا میں ٹیکسی سے اتر کر چند قدمی آگے بڑا تھا کہ انکا میرے سر پر واپس آگئی میں نے چونگ کر اسے دیکھا اور پوچھا کیا ہوا تم واپس کیوں آگئی کیا منوحر لال اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا وہ مسکراتے ہوئے بولی غوث آج تو کمال ہو گیا میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسے موقع پر دشمن بھی ترزین کی مدد کے لیے مادہ ہو جائے گا تمہیں پتہ ہی یہاں کیا ہوا کون دشمن کس کی بات کر رہی ہو اور کیسا تماشا ہو گیا میں نے اس کی بات پر علجتے ہوئے کہا ارے تم بھول گئے اس دشمن کو رہیق جن تمہیں یاد نہیں رہا انکا نہیں شوقی سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا رہیق جن میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں ہاں رہیق جن جس نے ایک مرتبہ ترزین کو اگوا کر کے دہلی کے کھنڑوں میں قید کر دیا تھا جو جمیل کے ہاتھوں درکشیاں اور زرف شانگ کی بربادی کا انتقام ترزین سے لینا چاہتا تھا مگر جمیل نے سخت مقابلے کے بعد ترزین کو اس کی قید سے آزاد کرا لیا تھا انکا نے ماضی کے علمناک ایام کی یاد تازہ کر دی رہیق جن کا سن کر میں سناٹے میں آ گیا میرے سر سے پیر تک ایک سرد لہر دورتی جلی گئی میں ابھی تک ترزین کے پیچھے لگا ہوا تھا ابھی تو اس واقعہ کی گرد میرے دماغ سے پوری طرح ساپ نہیں ہو سکی تھی وہ ایک ایک لمحہ میرے ذہن میں محفوظ تھا جب ترزین رہیق کی قید میں تھی اور میں اکل و ہوش سے بیگانہ بمبئی کے گلی کوچوں میں اسے آوازیں دیتا پھرتا تھا اس کی تلاش میں پھرتے پھرتے میرے پیر زخمی ہو گئے تھے مجھے تن بدن کا ہوش نہیں رہا تھا انسانوں کے درمیان رہنے کے سارے عداب میں نے بھولا دیئے تھے مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اس کے بغیر زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا اس وقت اسے کھو کر مجھے اپنی زندگی حلوس اور سچائی بس ایک مسلحت کی ڈور تھی جس نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ رکھا تھا ہمیں کہنا تو مناسب نہیں معلوم ہوتا مجھے کہنا زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ بیل تفاتی کا مظاہرہ میری ہی طرف سے ہو رہا تھا صرف میں ہی بے وفائی پر آمادہ تھا ورنہ تزین تو آج بھی میرے لئے جیتی تھی اس کے تو ہر کترے خون میں آج بھی میرا نام گردش کر رہا تھا میں نے ان کا سے پوچھا رہی تو خان صاحب کا جانی دشمن ہے پھر اس نے تزین کے معاملے میں منوحر لال کا ساتھ دینے کے بجائے تزین کی حفاظت کیوں کی کیا اس نے خان صاحب کی ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد ان سے دشمنی تر کر دی ہے نہیں یہ بات نہیں ہے ان کا بولی وہ تزین کی حفاظت صرف اس لئے کر رہا ہے کہ وہ نہیں جاتا اس کا انتقام پورا ہونے سے قبل کوئی اور دشمن اسے نقصان پہنچائے انتقام میں نے قدر حیرت سے پوچھا وہ تزین سے کیسے انتقام لینا چاہتا ہے جمیل نے اس کی محبوباؤں کو اسے چھینا تھا وہ اس کی بیٹی چھین لینا چاہتا ہے پہلے بھی اس نے تزین کو اسی جذبے کے تحت اپنا قیدی بنایا تھا مگر جمیل کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اب بھی وہ موقع کا منتظر ہے جب بھی اس کا دعو چل گیا اپنا کام کر جائے گا ان کا نے بتایا اب تو خان صاحب یہاں نہیں ہے پھر اسے کیا مجبوری ہے وہ تزین کو لے کیوں نہیں جاتا جمیل کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کلپنا دیوی نے اسے رہیق سے چھڑوانے کے بعد ایک ایسا عمل کر دیا تھا جس کی وجہ سے رہیق تزین کے قریب نہیں جا سکتا جب تک اس عمل کا اثر باقی ہے رہیق دور دور سے اس کی نگرانی کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لئے بات بھی قابل اتمنان ہے اس کی موجودگی میں منوحر لال یا کوئی اور اس جیسا پندت پجاری تزین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا میں نے کہا کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ رہیق اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے ان کا نے چونگ کر مجھے دیکھا اس کی آنکھوں میں حیرت تھی مگر دوسرے علم ہے وہ سنبھل کر بولی اوہ غوث یہ خیال دل سے نکال دو تم تزین سے اس طرح کبھی چھٹکارہ نہیں پاسک ہوگی وہ تمہاری بیوی ہے اور رہے گی میں آج تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں جب منوحر لال نے میری شخصیت تمہارے سامنے بے نکاب کر ہی دی ہے تو بہتر ہے کہ تمہیں ہر بات کا علم ہو جائے ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم کو یہ ایسا قدم اٹھالو جو تمہارے لئے نقصان کا باعث بن جائے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں میری ضرورت ہے یا نہیں کیوں نہیں تم خوب جانتی ہو اب تم سے علیدہ ہو کر میری کیا حیثیت رہ جائے گی میں تو جانتی ہوں لیکن یہ بات میں تمہاری زمان سے بھی سننا چاہتی ہوں ان کا نے جواب دیا پھر وہ بولی ہے تو تم جان ہی چکے ہو کہ میں صرف جمیل کی وجہ سے تمہارا ساتھ دے رہی ہوں یا یوں کہہ لو کہ جمیل سے اپنا تعلق قائم رکھنے کے لئے ایسا کر رہی ہوں اس سے میرا جو مفادوا بست ہے تم اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جان چکے ہو اور تمہارا جمیل سے تعلق اسی وقت تک ہے جب تک تم تزین کے شور ہو تزین تم سے الہدہ ہو جائے تو جمیل سے تمہارا تعلق بھی ٹوٹ جائے گا اور تم میرے لئے ایک بے مصرف ناکارہ اور فضول شخص رہ جاؤ گے اور میں کسی بیکار شہے کے لئے اپنا وقت برباد کرنا کبھی پسند نہیں کرتی اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو تو یہ بات اچھی طرح گرہ میں باندھ لو مگر تزین کے علاوہ بھی تو خان صاحب سے میری بہت قریبی مراسم رہی ہیں یہ رشتہ تو بعد میں ہوا ہے اس سے قبل بھی خان صاحب میری بڑی عزت کرتے تھے میں نے اسی یاد دلانا چاہا میں جانتی ہوں تم نے بمبئی کے مقدمے میں جمیل کا ساتھ دیا تھا لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تم اگر کچھ نہ کرتے تب بھی مقدمے کا فیصلہ وہی ہوتا جو ہوا تھا یہ جمیل کا ذرف تھا جو اس نے تمہارا دل رکھنے کے لئے اور تمہارے خلوص کا اعتراف کرنے کی خاطر تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا اور سینے سے لگا دیا نہ صرف یہ بلکہ تمہاری خواہش پر تزین کو تمہاری جھولی میں ڈال کر تمہیں اپنا قربے خاص اتا کیا اس کے بعد تم خود سوچو جب جمیل کو یہ معلوم ہوگا کہ تم نے اس کے مو برولی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو کیا وہ تمہیں معاف کر دے گا نہیں کبھی نہیں تم اسے ایسی کوئی توقع بھی نہ رکھنا ان کا نے مجھے دہلا کر رکھ دیا میں نے کہا تم تو آج عجیب باتیں کر رہی ہو حالانکہ جہاں تک مجھے علم ہے تم خود بھی تزین کو پسند نہیں کرتی کل تک تم مجھے اسے بدزن کرنے کی کوشش کرتی رہی ہو میں کیا پسند کرتی ہوں اور کیا نا پسند یہ جان لینا تمہارے بس کی بات نہیں ہے بہتر ہے تم ان چکروں میں مت پڑھو جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تم اس دنیا سے اپنا حصہ وصول کرتے رہو وہ بولی میں نے قدر تلخ لحظے میں کہا میں حیران ہوں کہ تمہیں کیا سمجھوں دوست یا دشمن ہر پل گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہوئی تمہاری فطرت میری آج تک سمجھ میں نہیں آسکی ہے ایک وقت جو چیز تمہاری این منشہ اور مرضی کے مطابق ہوتی ہے دوسرے لمحے وہی بات تمہاری مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے کل تک تم تزین کی شدید مخالفت کرتی رہی اور آج میں نے ایک بات کہہ دی تو اس کی حمایت میں کھڑی ہو گئی اور مجھے تنبی کر رہی ہو کہ اس کے خلاف کوئی برا خیال دل میں نہ لوں تم نے یہ بھی تو دیکھا ہے کہ شدید مخالفت کے باوجود میں تمہیں اس کا خیال رکھنے اس کی دل جو ہی کرنے اور اسے عذیت نہ پہنچانے کی ہدایت دیتی رہتی ہوں وہ سخت لہزم بولی اچھا بابا ٹھیک ہے اب میں تزین سے لہدہ ہونے کا خیال بھی دل میں نہ لوں گا بس اب تو خوش ہو میں نے اس کی ناراضی کے خوف سے سہم کر بات ختم کر دی ایسا کر کے تم مجھ پر کوئی آسانی ہی کروگے اپنے ہی لئے کچھ آسانیہ پیدا کر لوگے وہ بولی میں یہ بحث ختم کرنے کے لئے تیز تیز قدم اٹھا تک گھر میں داخل ہو گیا میرے قدموں کی آہٹ سن کر وہ وفا پیشا کلوس و محبت کی دیوی پاکیزہ دل تزین اپنے شیری لبہ پر مسردنے سجائے میرے استقبال کے لئے آگے بڑھی اس کا والیہانہ انداز اور شادوں فرہاں چہرہ اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ اس مکان سے باہر کچھ دیر قبل معوری قوتوں کا جو زبردست مقابلہ ہو چکا ہے وہ اس سے بے خبر ہے اس سے نہیں معلوم تھا کہ جمیل احمد خان کے بعد بھی ان کے دشمن اس کے گرد حصار قائم کیے پندلی موقع کے منتظر بیٹھے ہیں میں نے بھی اسے کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا اس روز مجھے اس پر بڑا ترس آیا وہ اپنے گرد منڈلانے والے خطرات سے بے خبر میرے لئے خصوصے وفا کے پھول چننے میں مصروف تھی کیا کمی تھی اس میں کہ میں نے اسے یوں نظر انداز کر کے ایک فرنگی حسینہ کے در کی مجابری کر لی تھی اس روز مجھے اپنی کوتائیوں کا شدت سے حساس ہوا اور میں خود کو تزین کے مقابلے میں بہت حکیر سمجھنے لگا میں اسے آنکھیں ملاتے ہوئے خوف محسوس کر رہا تھا مگر میری یہ حقیقت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی جلدی میں اسے بھول کر علیزبت کے تصور میں گم ہو گیا میں نے ڈی آئی جی کو خوش قبری سنائی کہ وہ بلیک میلروں کے پھندے سے آزاد ہو چکی ہیں تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا انہوں نے بے اختیار ہو کر مجھے سینے سے لگا لیا ان کی زبان میری شان میں کسیدہ خوانی کرنے لگی انہوں نے مجھے ترقی دلانے کا وعدہ کر کے خوش کرنا چاہا لیکن فوراں اس خیال سے شرمندہ ہو گئے کہ مجھے ترقی کے لیے ان کی مدد یا سفارش کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے میں جب چاہوں اپنے افسرانے والا کو اپنی ترقی کے احکامات جاری کرنے پر مجبور کر سکتا ہوں میں انہیں مسرط و شادمانی کے جھولے میں جھولتا چھوڑ کر سید صورتی کے پاس جا پہنچا اس کی حالت دیدنی تھی اسی اپنے دستے راست چینہ کی عبرتناک انجام کا بہت دکھ تھا میں اس کے پاس پہنچا تو وہ میری سینے سے لکے بچوں کی طرح بھی لکنے لگا میں نے اس کی پشت تھپکتے ہوئے کہا سید یہ کیا بچوں کی طرح انسو باہرے ہو اپنے اندر مردوں جیسا حوصلہ پیدا کرو چینہ جیسے لوگوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے اس نے اپنے لئے جو راہ منتخب کی تھی وہ وادی اجل ہی کو جاتی تھی وہ روتے روتے گردن اٹھا کے مجھے دیکھنے لگا آج میرے لہجے میں جو بانک پند تھا وہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ عجیب سے انداز میں میری صورت تک رہا تھا میں نے اسے بولنے پر اکسایا یوں مجھے کیا دیکھ رہے ہو سید کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی اس نے آستین سے اپنی آنکھیں ساف کی اور دونوں ہاتھ میرے شانے پر رکھ کر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا غلط بات سید غوث تم یہ جو بات کہہ رہے ہو مجھے تو آج تمہارا انداز بھی غلط نظر آ رہا ہے تم نے میرے ایک عزیز دوست کی موت کا ذکر جس بے رحمانہ انداز میں کیا ہے تمہارا یہ انداز میں نے اس سے قبل پہلے کبھی نہیں دیکھا ہاں میں نے تم سے خود کو جس انداز میں مطارف کر آیا تھا اسے تم نے یہی سمجھا تھا کہ میں کوئی سیدھا سادھا بے وکوف سا آدمی ہوں جس پر اتفاقا تقدیر مہربان ہو گئی ہے تم نے اگر ایسے ہی سمجھا تھا تب بھی تمہیں کسی ایسے شخص پر وار نہیں کرنا چاہیے تھا جو تقدیر کی پناہ میں ہو ایسے بار ہمیشہ اوچھے پڑتی ہیں اور حملہور کے لیے اجل کا پیغام بن جاتی ہیں میرے حملے میں نشتر کسی چوبند تھی سید صورتی کی آنکھیں حیرت سے ابلی پڑ رہی تھی اس نے چند قدم پیچھ اٹھ کر میری جانب انگلی اٹھا کر کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو کیا مطلب ہے کہ چینہ کی موت تمہارے ہاتھوں ہی ہے میں نے مضبوط لہجے میں کہا اگر تم لوگ مجھے بلیک میل کرنے کا منصوبہ نہ بناتے تو شاید وہ کچھ اور جی لیتا مگر مگر وہ تو اسے تو محلے والوں نے مل کر مارا ہے سید حقلانے لگا بے شک لیکن محلے والوں کو ایسا کرنے پر رکسانے والا کون تھا میں نے کہا اوہ تو وہ تم تھے جس نے اسے گھر میں گھس کے للکا رہا تھا ہاں وہ میں ہی تھا مجھے بلیک میل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا سید تم نے میرے بارے میں بڑا غلط اندازہ قائم کیا تھا تمہیں ابھی تک آدمی کی شناخت نہیں آئی ہے مجھے اطراف ہے کہ میں تمہیں ابھی تک نہیں پہچان سکا ہوں ہر روز تمہارے بارے میں مجھے اپنی رائے بدلنی پڑتی ہے تم جو کچھ بھی ہو تم نے میرا بہت بڑا نقصان کیا ہے چینہ جیسا جیتدار اب بمبئی میں مشکل حصے پیدا ہو سکے گا اس کے بعد ایک ہی آدمی رہ جاتا ہے مگر اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا غوث تمہاری دوستی سب پر مقدم ہے اس دوستی اور فاقتی کی خاطر تو میں نے اس رات تمہاری تصویریں بنوائی تھی اب یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا تم بھی اپنا دل صاف کر لو تم اس واقعے کو بھول جاؤ اور میں چینہ جیسے ساتھی کی موت پر مٹی ڈال دوں گا نہیں سید میں ایک سوراک سے دوبارہ دسے جانے کا قائل نہیں ہوں میں ایک آدمی کو ایک ہی بار آزماتا ہوں اور ایک ہی بار میں ختم کر دیتا ہوں ہماری دوستی اسی روز ختم ہو گئی تھی جس روز تم نے میرے گرد پھندہ ڈالنے کی کوشش کی تھی کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم مجھے ان تصویروں کے ذریعے بلیک میل نہیں کر سکو گے سید سورتی کے تیور بدل گئے وہ سخت لحج میں بولا تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ تم کس سے مخاطب ہو اگر میں نے تمہیں شناکت کرنے میں غلطی کی ہے تو یقیناً تم نے بھی مجھے اچھی طرح نہیں پہچانا ہے مجھ سے دشمنی مول لینے والے پر بمبئی کی زمین تنگ ہو جاتی ہے یہ یاد رکھنا تم دوسرے آدمیوں جس نے میرے سامنے دعویٰ کیا ہے کل سندرلال کی طرح تم بھی میرے پیر چاٹھو گے اور میرے سامنے دس بستہ کھڑے ہوا کرو گے میں نے تنزل سے مسکراتے ہوئے کہا سندرلال سید سورتی سندرلال کا نام سن کر چونگ پڑھا تم کس سندرلال کی بات کر رہے ہو وہی جو خود کو بمبئی کا بے تاج بادشاہ کہتا ہے جس کے سامنے بمبئی کی انتظامیاں سر جھکائے کھڑی رہتی ہے اسے بھی بڑا ناز تھا کہ اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں میں نے جواب بن کہا تو تم سندرلال سے بھی بھیڑ چکے ہو مگر میں کیسی یقین کر لوں کہ وہ تم سے شکست کھا گیا ہوگا تم سے جو بظاہر تنہا اور بے دستوپا نظر آتا ہے نہیں میں یہ نہیں مان سکتا سندرلال واقع یہاں کا بے تاج بادشاہ ہے اس کا ایک اشارہ تمہیں بمبئی سے کیا دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹا سکتا ہے ممکن ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن میں تو ابھی تک بمبئی کی سڑکوں اور گلیوں میں آزادانہ گھم پھر رہا ہوں اور تمہارا بے تاج بادشاہ میرے پیچھے دو محلاتا چل رہا ہے تمہیں اگر میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو بولو تمہیں بھی دو محلانے پر مجبور کر دوں میں نے کہا میرا پور اعتماد انداز دیکھ کر سید سوچ میں پڑ گیا میں نے ذرا نظر اٹھا کر انکا کی جانب دیکھا وہ بڑے مسرور انداز میں آلتی پالتی مارے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے کسی سادو سندھ کی طرح بیٹھی مسکرا مسکرا کر سید سوارتی کو دیکھ رہی تھی میں نے اسے مخاطب کیا کیا خیال ہے انکارانی اسے اس کے غرور کی کوئی سزا نہیں دے سکتی کیوں نہیں دے سکتی کہو تو ابھی سے تمہارے قدموں میں ڈال دوں وہ تو نہ کر بولی میں نے کہا دیر کس بات کی ہے ہمیں جس مقصد کے لیے اس کی دوستی درکار تھی وہ تو پورا ہو گیا اب نہ مجھے اس کی ضرورت ہے اور نہ اس کی دوستی کی وہ اس کے شرارت سے بولی تو کیا آپ روپ کلی سے بھی نہیں ملو گے روپ کلی کیا علیزبت سے زیادہ حسین ہے وہ تو تزہین کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی اس کے لیے خوامخواہ شیشناک سے دوستی کیوں رکھی جائے میں نے جواب دیا بات تو تمہاری ٹھیک ہی ہے میرا خیال تک کہ شاید تمہیں روپ کلی کا روپ بھی بھا گیا ہے اور بعد میں احسان ہو کہ تم اس تعلق کے ٹوٹنے پر افسوس کرو چنانچہ تمہیں یاد دلا دیا ہے ان کا میرے سر سے اتری ہی تھی کہ سید کا ایک آدمی اندر آ کر بولا سید دادا بابو خان دادا آیا ہے میں بابو خان کا نام سن کے چونگ گیا سید نے جواب دیا بھیج دو اسے وہ آدمی واپس چلا گیا ان کا بھی میرے سر پر واپس آ گئی وہ بولی اب میری اس کے سر پر جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی بابو خان اسے اچھی طرح سمجھا دے گا اسی وقت بابو خان نے اندر داخل ہو کر بلاند آواز سے کہا اسلام علیکم وعلیکم السلام آؤ بھی دادا بڑے موقع سے آئے ہو اس وقت بابو خان کی مجھ پر نگاہ پڑی تو سید سورتی کو بھول کر بے اختیار میری طرف لپکا ارے آپ حضور سرکار آپ کو تمہیں کل سے ڈھونٹا پھر رہا ہوں جناب اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر عقیدت سے چوم کر آنکھوں سے لگائی سید سورتی کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا اس نے تاجب سے کہا بابو خان یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کیا تم جیسا شیر نربی سید گوز کے ہاتھوں زیر ہو جکا ہے بابو خان نے سید سورتی کو دیکھتے ہوئے کہا سید بابا بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں دادا کیا تم انہیں نہیں جانتے یعنی کے مرتبے سے نواقف ہو پہنچے ہوئے بزرگ سید سورتی نے تذیقہ میں زندہ سے کہا بہت پہنچے ہوئے زرگ ہیں یہ ریس کھیلتے ہیں اور فلوک لگاتی ہیں جوا کھیلتے ہیں تب بھی دوسروں کو کنگال کر کے اڑتی ہیں روک کلی کے کوٹھے پرات گزارتے ہیں اور لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگتے ہیں بڑے قابل احترام ہیں بابو خان نے ذرا ترش لہجے میں کہا اپنا لہجہ درست کرو سید دادا تم نہیں جانتے اللہ کے نیک بندے خود کو لوگوں سے دور رکھنے کے لیے اور ان کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے کیسے کیسے رنگ میں رنگیں نظر آتی ہیں مگر ان سے ان کے مرتبے میں فرق نہیں آتا وہ ہر حال میں اللہ کے محبوب ہوتی ہیں بابو خان نے اسے اور الجھا دیا میں نے بابو خان سے کہا ان باتوں کو چھوڑا دادا یہ بتاؤ تم مجھے کیوں تلاش کر رہے تھے وہ سرکار بات یہ ہے کہ آپ کے جس انگریز دوست کو اٹھانے کے جرم میں لیے نہیں اٹھایا تھا اسے بمبئی کے ایک بہت بڑے آدمی سندر لال نے دس ہزار روپے دے کر اٹھوایا تھا اس کے بعد اس نے سلسنے میں ہم سے رابطہ قائم کیا لیکن ہم نے حضور کے خیال سے اس کا کام کرنے سے انکر کر دیا اب سنائے کوئی پنڈیت آیا اللہ بات سے اور وہ کال علم کے زور سے اسے اٹھانے کی تیاری کر رہا ہے میرے آدمی نے اس پنڈیت کو آپ کے گھر کے گردے چکر لگاتے دیکھا ہے کل شام کو تو بڑی دیر تک آپ کے گھر کے سامنے کھڑا کچھ جنتر منتر کرتا رہا تھا اس نے مٹی کنکر اور مچ پڑ پڑ کر آپ کے گھر میں پھینکنے کی کوشش کی لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی پھینکی ہوئی ہر چیز اس کی طرف واپس پلٹائی پھر وہ اچانک بری طرح خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا میں نے مسکراتی ہوئے کہا ہاں مجھے معلوم ہے وہ ایک بار پہلے بھی یہ حرکت کر چکا ہے تم مطمئن رہو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا سرکار میرا خیال ہے شاید اسے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے وہ آپ کی دوست کو سندر لال کے شرط قدے میں نہیں پہنچا سکے گا اس لئے وہ پہلے آپ کو راستے سے ہٹا دینا چاہتے ہیں اس بیچارے کو اصل بات کا علم نہیں تھا وہ تزین کے بعد کیے جانے والے عمل کو میرے لئے سمجھ رہا تھا اور یہ خبر دینے کے لئے مجھے تراش کرتا پھر رہا تھا میں نے اسے تسلی دی بلکل بلکل وہ عقیدت سے اس بات میں سار ہلاتے ہوئے بولا سرکار سے ٹکرانے والے کا یہی حشر ہونا چاہیے اور حضور ایک چھوٹی سے درخواست میری بھی ہے کہو کیا بات ہے میں نے کہا وہ سرکار میرا اور سید سورتی کا ایک مشتر کا دوست تھا داؤد چینہ سورتی محلے کا دادا جو کل قتل ہو گیا میں نے اس کی بات کاٹ کے کہا ہاں حضور وہی سرکار روشن ضمیر ہے سب جانتے ہیں ہمیں بتا دیں وہ آدمی کون تھا جس نے اس کے گھر میں گھس کر پہلے اسے للکارا اور پھر باہر آ کر محلے والوں کو اس پر حملہ کرنے کی جررت دلائی ہمیں اس کا پتہ ٹھکا نہ بتا دیں سرکار میں نے مسکراتے ہوئے کہا تم کیا کروگے اس کے بارے میں جان کے سرکار ہم اپنے دل کی آگ ڈھنڈی کریں گے بدلہ لیں گے اس سے اپنے یار کا کیا تم ایسا کر سکوگے میں نے شوق ہی سے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کیوں نہیں سرکار ہم تو کل سے اسے سارے شہر میں ڈھونڈ رہے ہیں مل جائے تو دیکھئے لیکن میرا تو خیال اس کے برقس ہے میں نے کہا وہ کیا سرکار آپ کے خیال میں کیا ہے اس نے مسترب ہو کر پوچھا میرا خیال ہے کہ اس شخص کے بارے میں جاننے کے بعد تمہارا ارادہ تبدیل ہو جائے گا تم اس سے کچھ بھی نہ کہہ سکوگے میں نے جواب دیا اور خاموش بیٹھے سید صورتی کو دیکھا وہ بڑی عجیب سے نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا بابو خان نے کہا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو شاید ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں مگر پھر بھی آپ بتا تو دیں کہ وہ ہے کون اور اس نے ایسا کیوں کیا اگر تم بزید ہو تو سنو وہ میں ہوں میں نے اسے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا گھر کے اندر بھی اس کی اچھی خاصی پٹائی کی تھی اور محلے کے اس عورت کو بھاگ جانے کا موقع فرام کیا جسے وہ مردود زبردستی دن دہاڑے اٹھا لیا تھا عورت کے فرار ہونے کے بعد وہ اس کے پیچھے دوڑا اور اسے دوبارہ کھینچتا وہ واپس آ رہا تھا تو میں نے اس پر دوبارہ حملہ کر کے عورت کو چھڑا لیا پھر محلے والوں نے باقی کام خود انجام دے دیا بابو خان حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا اس کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی اس نے بہ مشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا حضور سرکار آپ نے میں نے خود ایسا نہیں کیا مجھے تمہارے دوست سید سورتی نے مجبور کیا تھا میں نے اس کی بات کٹ کے کہا سید سورتی نے اس نے حیران حیران نظروں سے سید کو دیکھا ہاں سید سورتی نے اور خود دعود چینہ نے میں نے کہا سرکار میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھ کا مقل کو ذرا صاف صاف بتا دیں ہر بات وہ لجاجت سے بولا میں نے اسے ساری بات تفصیل سے سنا دی اسے بتا دیا کہ کس طرح سید سورتی نے مجھے روپ کلی کے کٹھے پر شراب پلا کر بے سود کر دیا اور مجھے بلیک مل کرنے کے لیے میرے تصاویر اتاری اور پھر چینہ نے انہیں واپس کرنے سے انکار کر کے اپنی موت کو آواز دی میں نے اس داستان کے اصل کردار ڈی آئی جی کا بلکل ذکر ہی نہیں کیا میری کہانی سن کر بابو خانے کی نہ توز نگاہوں سے سید سورتی کو دیکھتے ہوئے کہا ان حالات میں اگر میں بھی ہوتا تو یہی کرتا آپ کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا بلکہ اگر سید سورتی کا بھی کام تمام کرنا چاہیں تو آپ اس میں حق بجانم ہوں گے سید سورتی نے بابو خان کو گھورتے ہوئے کہ بابو خان کیا تم حواس گھوم کر بیٹھے ہو جو اس شخص کے لیے مجھ سے بگاڑ رہے ہو ہوش تو تمہارے گھوم ہے سید تم نے ایک برگزیدہ شخص کے ساتھ چھیڑ کرنے کی ہماکت کی ہے تو اس کا نتیجہ بھی تمہیں ہی بگتنا ہوگا میں اس معاملے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا بابو خان نے ترکی با ترکی جواب دیا کمال ہے میری تو ابھی تک یہی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ جواری بد کردار شخص برگزیدہ کیسے ہو گیا کئی روز سے اس کا بیشتر وقت میرے ساتھ گزرتا ہے لیکن میں نے ابھی اس میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی سید سورتی نے فکر مندی سے کہا بابو خان نے کہا مجھے یقین نہیں آتا کتنے دن سے تم نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی ہوگی یہ کہو تم نے کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کبھی سید سورتی نے کہا میں اس کی کیافہ شناسی کا ضرور محترف ہوں آدمی کا چہرہ پردے میں سے ملکہ حاصل ہے اور اس کی اسی خوبی کی وجہ سے میں اسے اپنی گرفت میں رکھنا چاہتا ہوں میرا خیال تھا کہ اس کی کوئی کمزوری میرے ہاتھ میں لے گی تو یہ کبھی مجھ سے علاہدگی کے بارے میں نہیں سوچ سکے گا کیافہ شناسی تم اسے کیافہ شناسی کہتے ہو سید سورتی کیا اس سے قبل تم نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو محض چہرہ دیکھ کر آدمی کا پورا کردار بیان کر دے بابو خان نے سوال کیا نہیں اس سے پہلے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا نہ سنا سید سورتی نے جواب دیا اس کے باوجود تم اسے کیافہ شناسی کہہ رہے ہو تم اس سے زیادہ سوچ بھی نہیں سکتے تمہاری آنکھوں پر تو پردہ پڑا ہوا ہے بابو خان نے حکارت سے کہا سید سورتی تاسف سے اپنے دونوں ہاتھ ملنے لگا وہ کچھ بولنے کے بجائے پشے مانی سے مجھے دیکھ رہا تھا میں نے بابو خان سے کہا بابو خان چلو یہاں سے چلیں بابو خان نے دروازے کی جانے مڑتے ہوئے کہا چلیے سرکار باہر میری گاڑی موجود ہے جہاں حضور جانا چاہیں پہنچا دوں گا ہم دونوں سید سورتی کو حیران و پریشان چھوڑ کے باہر نکل آئے وہاں وہی کار موجود تھی جس میں بابو خان مجھے اور علیزبت کو اپنے ڈے سے لے کر آیا تھا سٹیرنگ پر وہی دبلہ پتلا ککڑی پہلوان بیٹھا تھا جس نے بابو خان کے اڈے پر میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور لپک کر میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومنا اور انکھوں سے لگانا شروع کر دیے میں نے اسے کہا ککڑی پہلوان وہ سامنے میری کار کھڑی ہے میں بابو خان کے ساتھ بیٹھوں گا تم میری کار لے کر آؤ جی سرکار جو کم سرکار وہ جلدی سے بولا میں نے اپنی کار کی چابی اس کے حوالے کر دی اس نے چابی لے کر میرے لئے بابو خان کی کار کی اکبی نشست کا دروازہ کھول دیا میں نے کہا اسے بند کر دو میں بابو خان کے ساتھ آگے بیٹھوں گا اس نے جلدی سے اکبی نشست کا دروازہ بند کر کے آگے کی نشست کا دروازہ کھول دیا میں آگے بڑھ کے کار میں داخل ہو گیا میرے بیٹھنے کے بعد بابو خان بھی سامنے سے گھوم کر ڈرائیونگ نشست پر آ گیا اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا کہاں چلوں سرکار گرین ہوتل میں نے کہا میں خود اپنی کار میں بھی وہاں جا سکتا تھا مگر راستے میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں بابو خان نے کار کا رخ گرین ہوتل کی طرف کر دیا کچھ دیر سکوت کے بعد میں نے اسے دریافت کیا بابو خان تمہارے آدمی میری نگرانی کب سے کر رہے ہیں اس نے چونکر مجھے دیکھا پھر جلدی سے سڑک کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تین چار دن ہوئے ہیں سرکار کیا تم یہ بتانا پسند کرو گے کس نگرانی کی وجہ کیا ہے میں نے سوال کیا وہ سرکار سندر لال کی وجہ سے اسے ہم نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ انگریز لڑکی کو میری اڈے سے کون نکال کر لے گیا تھا مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ بڑے اثر اور رسوک کا مالک ہے کسی نہ کسی طرح آپ کے بارے میں معلوم کر ہی لے گا میں نے آپ کے اور آپ کے مکان کی نگرانی پر آپ نے آدمی اس لئے مقرر کر دیے کہ اگر سندر لال آپ کے بارے میں جان کر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو میرے آدمی آپ کی مدد کر سکیں اگر آپ کو یہ بات ناغوار گزری ہے تو حضور میں معافی چاہتا ہوں یقین کیجئے میں نے کسی بری نیت سے ایسا نہیں کیا تھا میں اے سرکار کے قدموں کی خاک ہوں حضور کے بارے میں کوئی برا خیال دل میں کیسے لاسکتا ہوں گویا ایسی باتیں مجھے پسند رہی ہیں بابو خان میں اپنے معاملات نمٹانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہوں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس بار تمہیں اس لئے معافی دے رہا ہوں کہ تمہاری سرکت سے سندر لال کا اصل چہرہ دیکھنے کی فرصت مل گئی میں نے کئی بار اس کی اصلیت جانے کے بارے میں سوچا مگر ہر بار کس نہ کسی معاملے میں پڑھ کے اسے نظر انداز کر دیا میں نے سنجیدگی سے کہا بابو خان آجزی سے کہا سرکار روشن ضمیر ہیں آپ سے کونسی بات چھپی رہ سکتی ہے یہ بھی حضور کی نوازش ہے جو سرکار ہم جیسے خطاکاروں کو معاف کر دیتے ہیں اس بار معاف کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ بھی ایسی کسی حرکت پر تمہیں معاف کر دوں گا آئندہ تمہارے محافظ دستے کے سپاہی میرے آس پاس نظر نہ آئیں ورنہ نتیجے کہ تم خود ذمہ دار ہوگی میں نے سخت لہجے میں کہا نہیں سرکار آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی اس نے ایک ہاتھ سٹیرنگ سے اٹھا کے اپنے کان چھو کر کہا گرین ہوتل کے سامنے میں اس کی کار سے اتر گیا ککڑی نے میری کار بابو کھان کی کار کے پیچھے روک دی تھی یہ وہی کار تھی جو گزشتہ دنوں سوہراب نے مجھے دی تھی بابو کھان اور ککڑی کو رخصت کر کے میں نے اپنی کار سنبھالی اور اسے سٹارٹ کر کے ہوتل کے پارکنگ اریا میں لے آیا الیزبت اپنے کمرے میں تنہا تھی اس نے آج بھی بڑے والحانہ انداز میں میرا استقبال کیا ہم دونوں مکتب عشق میں بیٹھے اپنا اپنا سبق پڑھ رہے تھے بلکہ یوں کہیے کہ عزبر کر رہے تھے وقت نے ہمیں یکجان کر دیا تھا اس کا تو یہ حال تھا کہ اگر کبھی اسے مجھ سے الہدہ ہونا پڑتا تو شاید اس کی روح میرے پاس رہ جاتی وہ جس خطہ زمین سے تعلق رکھتی تھی وہاں کے لوگوں سے ایسی محبت عشق کی دیوانگی کی توقع نہیں کی جاتی اس لئے اس کی وارفتگی دیکھ دیکھ کر میری بیچانی بڑھتی جاری تھی اس نے کہا غوث کیسے نہیں ہو سکتا کہ میں آرثر کے ساتھ واپس لندن جانے اور پھر اسے الہدہ ہو کر واپس آنے کے درمیانی وقفے کا کرب جھیلنے سے بچ جاؤ یہ کیسے ممکن ہے میں نے کہا میں نے تمہیں حالات کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے اب اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہاں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں تو بے شک تم واپس نہ جاؤ مگر یہ یاد رکھنا کہ ایسی صورت میں ہم کبھی یقجہ نہیں ہو سکیں گے وہ میری آنکھوں میں جھانگتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی اگر آرثر کو یہاں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے جس میں وہ جانبر نہ ہو سکے تب تو ایسا ہو سکتا ہے اوہ میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں مجھے اس کے اس آدھ تک چلے جانے کی توقع نہیں تھی لرس کر بولا لیزبت کیا تم ہوش میں ہو میرے ہوش تو تم نے گم کر دی ہیں اب مجھے ہوش کہاں ہے اب تو بس ایک ہی خواہش ایک ہی آرزو ہے جس طرح بھی ہو تمہارے قدموں میں جگہ بنا لوں اور اس وقت تک تم سے الہدگی کا تصور بھی نہ کروں جب تک میری سانسے قائم ہیں اس نے محبت سے سرشار لہجے میں کہا میری بھی یہی کیفیت ہے میں نے اسے سمجھایا لیکن اس سلسلے میں جذباتی ہونے یا جلد بازی کرنے سے بات بگڑ جائے گی تھنڈے دل و دماغ سے کام لو میں حیران ہوں کہ تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ آرثر کو پیش آنے والا کوئی حادثہ ہماری مشکل آسان کر دے گا اس نے چند ثانیے ٹوٹولنے والی نظروں سے دیکھنے کے بعد کہا غوث میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں مگر خدا کے لئے اس کا کوئی غلط مطلب نہ نکال لینا کہو کیا بات ہے میں نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا کیا کسی رقیب روسیاء کا ذکر تو نہیں ہے پچاؤں کر مجھے دیکھنے لگی یہ بات تم نے کیوں کہی اس لئے کہ میں بمبئی کے ایک ایسے شخص سے واقف ہوں جو تمہارے لئے دیوانہ ہو رہا ہے اوہ گوث تم جانتے ہو یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا وہ احرانی سے بولی اس لئے کہ میں جانتا ہوں تم اسے مجھ پر ترجیح نہیں دوگی میں تمہارے جذبات و احساسات سے خوب واقف ہوں جب کسی کی محبت کا کامل یقین ہو تو ایسی باتیں نہیں کی جاتی میں نے جواب دیا وہ خوشی سے کھل اٹھی اوہ گوث میں تو ڈر رہی تھی کہ تمہیں معلوم ہوگا تو تم نہ جانے کیا کروگے شاید مجھے دھتکار دو یا سندر لال کی جان لے لو تمہیں دھتکار کر میں کتنے روز جی سکوں گا ایسی باتیں مت سوچا کرو رہا سندر لال تو اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں اگر اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں اسے ایسا سبق دوں گا کہ زندگی بھار یاد رکھے گا میں نے اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا تم جانتے ہو جب سے ہم لوگ یہاں ہیں وہ کئی بار مجھ سے اظہار عشق کر چکے ہیں گو میں نے اسے کبھی تسلی بخش جواب نہیں دیا ابتدا میں یہ سوچ کر ٹالتی رہی کہ زمانی بک بک تو کرتا ہی ہے میرا کیا لیتا ہے اگر اس طرح ہمارے تفریحی اخراجات بچ رہی ہیں تو کبھی کبھی اس کی رودادے عشق سن لینے میں کوئی حرج نہیں مگر جب سے تم میری زندگی میں داخل ہوئے ہو میں اسے خوف زدہ رہنے لگی ہوں مجھے آرثر سے جان چھڑانے کی ترقیب بھی اس نے بتائی ہے علیزبت نے کہا کیا اس نے کیا کہا ہے تم سے میں نے پوچھا میں چونکہ آرثر کو اس کی راہ کا پتھر کہتی رہی ہوں چنانچہ کل اس نے مجھ سے کہا اگر تم آرثر سے طلاق نہیں لے سکتی اس سے یا اس کے بعد سر خاندان سے خوف زدہ ہو تو میں اس کا انتظام بھی کر دوں گا میں نے کہا تم اس کا کیا انتظام کروگے اس نے کہا اسے بمبئی کے کسی بھی مصروف شہرہ پر کوئی بھی ایسا سنگین حادثہ پیش آجے گا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکے گا کسی کو یہ شبہ نہیں ہو سکے گا کہ یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہو سکتا ہے پھر تم نے کیا جواب دیا اسے میں نے پوچھا وہ پولی میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہہ دیا ہے کہ میں سوچ کے جواب دوں گی دراصل میں سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتی تھی اس کا منصوبہ سن کر میرے ذہن میں تمہارا خیال آ گیا تھا میرا خیال ہے کہ ہم اس کے اس منصوبے سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں ہاں میں نے سوچتے ہوئے کہا لیکن اس حادثے کے بعد تم یہاں رو ہوگی بھی تو یہاں کے تمام انگریز افسران اور حکام بالا تمہیں اپنی نظروں میں رکھیں گے اس واقعے کے بعد ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا کافی عرصہ ہمیں صرف بہترین دوستوں کی طرح گزارنا ہوگا اور تم سب لوگوں کو یہ تاثر دوگی کہ چونکہ آرثر نے ہندوستان کے شہر بمبئی میں آخری سان سے لی تھی چنانچہ تم نے اپنی بقیہ زندگی بمبئی میں ہی گزار دینے کا فیصلہ کیا ہے ہاں ہاں بالکل بالکل یہی بات میں نے بھی سوچی ہے علیزبت جلدی سے بولی اس کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا تھا تو پھر میں سندر لال سے کہہ دیتی ہوں کہ اگر وہ مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو آرثر کو راستے سے ہٹا دے ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد سندر لال کو راستے سے ہٹانا میرے لئے مشکل نہیں ہوگا میں نے کہا میں کیا ہو گیا تھا یہ میں خود نہیں جانتا میں اتنا سنگ دل اتنا خودگرز تو کبھی نہ تھا میں نہیں جانتا اس وقت میں نے علیزبت کے عشق میں اندے ہو کر آرثر کی زندگی کا سودہ کرنا منظور کیا تھا یا اس میں بھی انکہ کی مرضی اور اس کی پریسرار طاقت کو دکھل تھا ایک انسان سے جینے کا حق چھین لینا کوئی آسان کام نہیں ہے آج اس کے تصور ہی سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں مگر اس روز میں اس فیصلے سے بہت خوش ہوا تھا اور اس منصوبے کی تکمیل کے نام پر علیزبت کے ساتھ ایک جام پی کر اپنی بے پناہ مسارت کا اظہار بھی کیا تھا انکہ مجھے پہلے ہی روز یہ بتا چکی تھی کہ علیزبت پر سندر لال کی خاص نظر ہے اسی کی دعوت پر آرثر اسے لے کر ہنیمون منانے ہندوستان آیا ہے اور ان کی رہائش اور دیگر اخراجات سندر لال نے ہی اپنے ذمہ رکھی ہیں میں نے انکہ کو سندر لال کے ذریعے منوحر لال کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے بھیجا تھا تب بھی انکہ نے مجھے واپس آ کر یہی بتایا کہ منوحر لال تو علیزبت سے جمیل احمد خان کی تلاش میں ہی آیا ہے لیکن سندر لال علیزبت کے سلسلے میں بھی اس سے مدد لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے مجھ پر بھی اس کی مہربانیاں بے وجہ نہیں تھیں وہ مجھے بھی علیزبت کو رام کرنے کے لئے استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے وہ مجھے اچھی طرح پرخ لینا چاہتا تھا کہ میں اس کی مدد کرنے پر آمادہ ہو بھی سکوں گا یا نہیں میری پولیس کی ملازمت نے اسے میری جانب سے بہت محتاط رہنے پر مجبور کر دیا تھا اگر میں اس کا ساتھ دینے کی بجائے اس کے راتوں سے اپنے انگریز افسران کو باخبر کر دیتا تو وہ فرنگی حکمرانوں کے عطاب کا نشانہ بھی بن سکتا تھا چنانچہ وہ پوری طرح اتمنان کیے بغیر مجھے اپنا شریک کے راز نہیں بنانا چاہتا تھا جب سے منوہرلال یہاں آیا تھا اسے اپنے مقصد کی تکمیل کے لئے ایک اور مہرہ مل گیا تھا منوہرلال میرے مقابلے میں زیادہ قابل اعتبار تھا لیکن یہ اس کی بدبختی تھی کہ اس کے راتوں کا انکہ کے ذریعے مجھے علم ہو چکا تھا اور میں اس کی طرف سے چکننا رہنے لگا یوں بھی انکہ منوہرلال سے پنجاز مائی کے لئے بیچین تھی وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ منوہرلال کی بمبئی میں پوشت پناہی کرنے والا کون ہے خود اس میں تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ انکہ کو اپنے بارے میں جاننے یا اسے اپنے اشاروں پر چلنے کے لئے مجبور کرنے سے روک سکتا یقیناً کوئی ایسی طاقت اس کی پوشت پناہ تھی جو کسی ایسی جگہ یا ایسے شخص کے سامنے جانے سے قبل جس کے ساتھ انکہ کے ہونے کا شبہ ہو اسے انکہ سے محفوظ کر دیتی تھی الہزبت سے آرثر کے بارے میں فیصلہ کن باتچیت کے تیسے روز صبح کے اخبار میں ایک خبر دیکھ کر میں بری طرح اچھل پڑا اخبار نے چار کالمی سرخی کے ساتھ وہ خبر نمائے کر کے لگائی تھی لکھا تھا ایک انگریز نوجوان نے گرین ہوتل کی پانچ بھی منزل سے کود کر خودکشی کر لی انکہ کے ساتھ ہنیمون منانے بمبئی آیا ہوا تھا کل شام گرین ہوتل میں اپنے کمرے کی کھڑکی پر چڑھ کر نیچے چھلانگ لگا دی پانچ بھی منزل سے کودنے کے بعد نوجوان آرثر کا سر پاش پاش ہو گیا ہاتھوں اور پیروں کی ہڈیاں بھی کئی جگہ سے ٹوٹ گئیں اس نے طبیم داد کے پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیا خیال ہے کہ آرثر نے خودکشی کی ہے لیکن ابھی تک خودکشی کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو سکی آرثر کی بیوی الیزبت اس وقت ہوتل میں موجود نہ تھی وہ اپنے میزبان سیٹھ سندرلال کے ساتھ ان کے گھر گئی ہوئی تھی اسے اس حادثے کی اطلاع دی گئی تو اس پر سکتے کسی کیفیت تاری ہو گئی اور وہ رات گئے تک اسی طرح تھی ڈاکٹر اسے رولانے کی پوری پوری کوشش کر رہی ہیں ہوتل کی انتظامیہ یا بیرے آرثر کی خودکشی کے بارے میں کچھ بتانے سے معذور ہیں ان کا کہنے کے انہوں نے دونوں میاں بیوی کو ہمیشہ خوش و خورم اور ہشاش بشاش دیکھا ہے ان میں کبھی کسی نے معمولی سی نوک جھوک ہوتے بھی نہیں دیکھی وہ خود بھی حرانے کے آخر اچانک آرثر نے اس طرح اپنی جان کیوں گوا دی اخبار نے دونوں کی تصویریں بھی شائع کی تھی خبر پڑھ کر میں نے اس طرح اتمنان کی سانس لی جیسے میرے سر سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو میں کافی دیر گمسم بیٹھا رہا ناشتہ میرے سامنے رکھا تھا مگر مجھے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا تزین نے میری کیفیت دیکھ کر میرا شانہ ہلایا میں نے چونکر اسے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی یہ اچانک کہاں گم ہو گئے جناب ناشتہ تھنڈا ہو جائے گا میں نے اخبار اس کے سامنے کر کے کہا یہ خبر دیکھی تم نے کتنی علمناک موت ہوئی ہے بیچارے کی کون سی وہ گرین ہوتل والی وہ اخبار دیکھے بغیر بولی جس کے لئے لوگ نا جانے کیا کیا کرتے ہیں جھوٹ فریب حق تلفیاں چوریاں ڈاکہ زنی قتل و گارت آدمی اپنے چند روزہ بے اعتبار زندگی کے لئے دنیا بھر کی برائیاں مول لیتا ہے نا جانے کیسے کیسے خواب دیکھتا ہے مستقبل کے لئے کیا کیا منصوبے بناتا ہے اور یہ زندگی اتنی بے وفا اس قدر بے اعتبار ہوتی ہے کہ کبھی کہیں بھی یوں مو موڑ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ دیکھنے والے حیران و پریشان بس دیکھتے ہی رہ جاتی ہیں لیکن وہ اس سے پھر بھی کوئی سبق نہیں سیکھتے چند لمحوں کے لئے ان کے دل موم ہوتی ہیں آنکھیں برستی ہیں اور پھر یوں مطلعہ صاف ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا جیسے وہ حادثہ جو ایک شخص کو پیش آیا تھا اب دوبارہ کسی کو پیش نہیں آئے گا دنیا کے یہ دستور عزل سے ہے غوث اور شاید ابت تک رہے گا ترزین کی باتوں نے مجھے اندر سے ہلاک رکھ دیا مجھ میں اس سے نظریں ملانے کا حوصلہ بھی نہ رہا ایک مجرم کی طرح گردن جھکا کے آہستہ آہستہ ناشتہ کرنے لگا مجرم تو میں تھا ہی اور میرا جرم بھی بہت سنگین تھا میں چاہتا تو آرثر کی زندگی بچا سکتا تھا مجھے دو روز قبل ہی معلوم ہو گیا تھا کہ موت اس کے طرف دبے پاؤں پڑ رہی ہے میں اسے اپنی پناہ میں لے کر اس کی زندگی میں اضافہ کر سکتا تھا اسے ایک ناگہانی اور پور علم انجاب سے بچا سکتا تھا مگر میں نے تو خود اس کی موت پر دستخط کر دیئے تھے میں تو خود اس کے وجود سے نجات چاہتا تھا پھر میں اسے کیسے بچا لیتا اس کی موت نے مجھے خلقہ سا جھٹکہ دینے کے سوا کوئی عذیت نہیں دی تھی اب الیزبت تنہا ہو گئی وہ آزاد ہو گئی اور اب اس کی آنکھیں مجھے تلاش کری ہوں گی میں اس کے سامنے جاؤں گا تو اس کی سکتے کسی کیفیت ختم ہو جائے گی ناشتے سے فارغ ہو کر میں سیدھا گرین ہوتل جا پہنچا معاملہ برطانیہ کی پارلیمان کے ایک معزز رکن کے بیٹے کی موت کا تھا بمبئی بھر کی پولیس کے آلہ ترین افسران گرین ہوتل میں جمع تھے پورے زور و شور سے تفتیش ہو رہی تھی اب تک کی کاروائی سے خودکشی کے سوا کوئی اور بات معلوم نہیں ہو سکی تھی تمام افسران اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اچانک کسی اندرونی جذبے نے آرثر کو ایسا کرنے کے لقص آیا تھا اس کے سوا کوئی دوسری وجہ نہیں تھی ڈی آئی جی مسٹر جیکسن نے مجھے دیکھ کر کہا مسٹر گوس کیا آپ اپنی خفیہ طاقت کے ذریعے آرثر کی خودکشی کی وجہ معلوم کر سکتی ہیں میں نے پر اعتماد لحجے میں کہا یہ خالص نفسیاتی کیس ہے بعض اوقات تنہا بیٹھے آدمی کا دل بڑی عجیب عجیب حرکتیں کرنے کو چاہنے لگتا ہے مضبوط قوت ارادے کے لوگ اس جذبے کو فوراں کچل دیتی ہیں لیکن کچھ لوگ بے اختیار کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں جس کی کوئی وجہ خود انہیں بھی معلوم نہیں ہوتی آرثر کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے میری بات سن کر ایک افسر نے کہا ہمارا بھی یہی خیال ہے ورنہ ایک ہشاش بشاش ہستے کھیلتے شخص کی خودکشی کر لینے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے بھلا مسٹر جیکسن نے کہا مسٹر گوز مسٹر آرثر کی بہت بری حالت ہے ذرا چل کے اسے دیکھ لو اور ہو سکے تو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو ڈاکٹر تو کوششیں کر کر کے ہار گئی ہیں چلیے میں دیکھتا ہوں چل کر میں نے ڈی آئی جی سے کہا وہ میرے ساتھ چل دیئے ہمارے ساتھ اور کئی افسران بھی الیزبت کے کمرے تک آئے تھے لیکن میں نے ان سب کو دروازے سے باہر روک دیا اور ڈی آئی جی کو ساتھ لے کر الیزبت کے کمرے میں داخل ہو گیا کمرے میں دو ڈاکٹر اور نرس بستر پر چت لیٹی الیزبت کی دیکھ بھال میں مصروف تھے الیزبت سیدھی لیٹی پلکین شپکائے بغیر کمرے کی چھت کو دیکھ رہی تھی اس کی حالت واقعی اچھی نہیں معلومتی تھی میں نے انکا سے مدد لینے کے خیال سے نظریں اٹھا کے اپنے سر کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ انکا وہاں موجود نہیں تھی اچانک مجھے خیال آیا کہ انکا تو کل شام ہی سے میرے سر پر نہیں ہے میں نے ابھی تک اس کی غیر موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا میں فکر مندی سے الیزبت کو دیکھتے ہو انکا کے بارے میں سوچنے لگا اسی وقت میں نے اپنے سر پر ہلکی سے دمک محسوس کر کے نظریں اٹھائیں تو بے اختیار مسکرہ اٹھا ان کا واپس آگئی تھی مجھے اپنی طرف متوجہ کر کے بولی پریشان کیوں ہو رہے ہو وہ بالکل ٹھیک ہے کل جب اسے آرثر کی موت کی اطلاع دی گئی تو میں اس کے ساتھ ہی تھی خبر سن کر یہ بے اختیار خوشی کا اظہار کرنے لگی تھی میں نے فوراں اسے اپنے کابو میں کر کے ساکت کر دیا تاکہ دیکھنے والے اسے شدید رنجو علم سے تعبیر کریں اور کوئی الیزبت کے دلی جذبات سے آگا نہ ہو سکے جب سے اب تک میں اسے سنبھالے ہوئے ہوں اگر میں سنا کرتی تو مارے خوشی کہ یہ اپنا راز خود ہی فاش کر دیتی میں نے الیزبت کو دیکھا اب اس کی آنکھیں بند تھی ایسا مالم ہوتا تھا جیسے وہ بے خبر سو رہی ہو میں نے ان کا سے پوچھا ابھی تک اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اب یہ بند کیسے ہو گئی وہ بولی اب تک میں نے اسے سکتہ کی کیفیت میں مبتلا کر رکھا تھا اب سلا دیا ہے ایک گھنٹے بعد سو کر اٹھی تو بلکل ٹھیک ہوگی البتہ اسے یہ یاد نہیں ہوگا کہ کل شام سے اب تک اس کے ساتھ کیا گزری ہے اٹھنے کے بعد اسے آرثر کی موت کی یاد دلا دینا تو میں اسے رولا کر لوگوں کو مطمئن کر دوں گی ڈاکٹر الیزبت کو آنکھیں بند کرتے دیکھ کے حیران رہ گیا پھر آہستہ آہستہ ان کے چہروں پر تمانیت نظر آنے لگی ایک ڈاکٹر نے کہا خدا کا شکر ہے اب اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے تو اس کی حالت سمل چکی ہوگی ڈی آئی جی نے دونوں ڈاکٹر اور نرس سے کہا اب آپ لوگ باہر چلے جائیں ضرورت ہوگی تو دوبارہ بلا لیا جائے گا ڈاکٹروں کے ساتھ ہی میں بھی باہر جانے کے لئے دروازی کی جانے مرتبے بولا آئیے ہم لوگ بھی باہر چلیں ایک گھنٹے سے پہلے کسی کو اس کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں یہ اس سے پہلے نہیں اٹھے گی ہم ایک بار پھر نیچے آگئے لوگی میں دوسرے افسران بھی موجود تھے ڈی آئی جی صاحب نے سب کو واپس بھیج دیا اور میرے ساتھ ایک دور دراز تنہا گوشے میں آبیٹھے ان کا کہ کہنے کے مطابق ایک گھنٹے بعد الیزبت بیتار ہو گئی میں یہاں مزید تفصیلات میں جا کر کہانی کو طول نہیں دینا چاہتا آرثر کی میت لندن بھیجنے اور الیزبت کے ہندوستان میں رکنے کے اعلان کی تفصیل میں جانے سے میرا خیال ہے آپ بیزاری محسوس کرنے لگیں گے لہٰذا اب اس کے بعد دلچسپ واقعات بیان کروں گا